بے جمعانی ہی حسن جمیلی وقصالی ہی سلو علیہ وآلہی یہی آردو جو غصر مروں ملے دو جہان کی آردو میں کہوں بھلا ہوں آپ کا مکدر اب آئی ہے اسی کی آردو اب آئی ہے اسی کی آردو اب آئی ہے اسی کی آردو اللہ علیہ وآلہ لِکَمَالِهِ کَشَفَدُ جَعْدِ جَمَالِهِ حَسُنَ جَمِیلِ لِکَمَالِهِ سَلْلُ عَلَيْهِ لِکَمَالِهِ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وسلم خلیفات حصول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ صل اللہ علیہ وآلہ سیدنا و مولانا ابو بکر صدیق ہے حضرت سلمان فارسی حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر امام حضرت ابو محمد جعفر صادق سلطان عارفین حضرت باعث حضرت عبر صلی اللہ علیہ وسلم قرقان حضرت ابو علی محمد بن محمد فارمدی رودباری خاجہ ابو یاقوب عصم حمدان سیدنا خزر اسلام خاجہ خاجغان حضرت عبداللہ عبدالقال قجدوانی خاجہ عریف ریبگری خاجہ محمد فارمدی رودباری خاجہ عزیز رحمتیلی خاجہ محمد بابا سماسی خاجہ سید رمیق امیر کلال امام الطریقہ خاجہ محمد بہاودین شاہی نقشمن بخاری خاجہ اعلاودین اطار خاجہ یاقوب چرخی خاجہ بیدولہ احرار حضرت شیخ محمد زائد بخاری مولانا شیخ درویش محمد مولانا شیخ محمد باقی باللہ امام ربانی مجد الفزانی حضرت شیخ عمن فروقی سرندی خاجہ محمد معصوم بن امام حمد سرندی خاجہ سیف الدین آریف بن خاجہ محمد معصوم سرندی شمسل شاق حضرت سید نور حمد بدایونی حضرت شمسل دین حبیب العل مرزا مزر جانے جانا سیدنا شیخ عبداللال مرزا مزر جانے جانا سیدنا شیخ زاودین خالد بغدادی کردی رومی سیدنا شیخ اسمائل داگستان درللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل موسیقی 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 کرتے ہوئے اور سجود کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبدار ہیں ان کی نشانی ان کے چہروں پر سجدوں کا اثر ہے جو بصورت نور ایمان نمائی ہے ان کے یہ اصاف تورات میں بھی مذہور ہیں اور ان کے یہی اصاف انجین میں بھی مرکوب ہیں یعنی تورات اور انجین میں بھی صحابہ اکرام کی یہ جو نشانی تھی یہ موجود تھی خواتین و حضرات آج موضوع تو تھا سیدنا علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کے حوالے سے آپ کی شان جو قرآن یقین میں آئی جو حدیث مبارکہ میں آئی پسلے تین دور سے میں نے ٹیلی ویژن بھی اپنے صبح نور کے پروگرام میں یہی اسی موضوع پر گفتگو کی ہے کل جنہ میں بھی گفتگو کی تھی بعض اباب وہاں بھی موجود تھے لیکن آج چونکہ یہاں جو خواتین اور ہمارے حضرات بھی آتے ہیں ان کے لیے یہ ساری باتیں نئی ہوں گی اور میں نے چاہا کہ آج سیدنا علی مرتضی شیر خدا کی بارگاہ میں ہم اپنا نظرانہ پچھلے کوئی ڈیڑھ دو ماہ سے مجھے مسلسل والدین کے فون آتے ہیں پریشان والدین کے ملک مدلی حصوں سے کراچی سے مختلف شہروں سے پنجاب کے مختلف شہروں سے آتے ہیں ماں باپ انتہا کے پریشان اپنے بچوں کی بجا سے ہوتے ہیں ایک بات میں شروع میں ارس کر دیوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ تم جب ذکر کرو تو اس طرح ذکر کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہیں آپ دیکھتے ہیں میں اپنے ذکر ہو رہی ہوتی ہے تو میں باپ نوجوان دیکھتے ہیں وہ ہس رہے ہوتے ہیں مزاگ کر رہے ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ چلے لگتے ہیں پنجابی مجھ سے کہتے ہیں کہ اللہ ہو اللہ ہو کر کے سر مارے ہیں ان کے لیے بڑی عجیب بات ہوتی ان کو نہیں پتا کہ آج جو ہم ہس رہے ہیں ساری زندگی کا رونا ہم خرید رہے ہیں پھر ساری زندگی روتے رہے ہیں دو سزائیں ایسی ہیں کوئی آدمی بڑے سے بڑا گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتے ہیں ستارل و یوب ہیں ستر پوشی پردہ پوشی ہو جاتی ہے انسان کی بڑے بڑے گناہ لوگ کرتے ہیں پردہ پوشی رکھیں رکھیں جن کی سزا آخرت میں تو ملنی ملنی ہے یقیناً اس دنیا میں بھی ملنی ہے وہ کون سے دو گناہ ہیں ایک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ آپ کی شان پاک میں گستاخی کرنے والا اس کو سزا آخرت میں تو ہمیشہ اس نے جہنم میں رہ نہیں ہے یہاں بھی اس کے لیے لانت اس کے لیے عذاب دنیا میں اور آپ نے اپنی نگاہوں سے دیکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہوتے ہیں ان کو اس دنیا میں بھی عذاب ہوتا ہے دوسرا عذاب جو آدمی اپنے والدین کا ماں کا یا باپ کا گستاخ ہوتا ہے اس کو آخرت میں تو جہنم ملنا ہی ملنا ہے کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرما دیا تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہے تیرے جہنم بھی ہے تو چاہے تو اس کو جنت میں تبدیل کر لے ماں باپ کی عزت کر توقیل کر ان کی خدمت کر تو تو جنت میں چلا جائے گا اور اگر تو نے ان کی گستاخی کی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اصدق سادقین وہ ہستی پاک جن کو ان کے بدترین دشمن جو ان کو شہید کرنا چاہتے تھے وہ بھی ان کو صادق و امین ہی کہتے تھے علامہ اقبال کی بارگاہ میں ایک آدمی آیا اپنے بیٹے کو لے کے کہل گا یہ نیا نیا ولایت سے آیا پڑھ کے تو یہ کہتا ہے اللہ کدھر ہے یہ ایک دور انسانوں پہ آتا ہے میں نے بڑے بڑے فیرونوں کی گردنیں ٹوٹتے ہوئے دیکھی ہیں آج کے نوجوانوں کو تو اس کی خبر نہیں ہے ہم پتلون اور شرٹ پہن کے بعض اوقات لڑکے سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمارے جیسا کوئی ہوگا ان کو پتا ہی نہیں جیسی پتلونیں ہم نے پہنی ہے جا کے یورپ میں جیسی یہ اسامہ صاحب پگڑی پان کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ان کو نہیں پتا کہ یہ کتنا قیمتی لباس پہنتے اور کیسا مارڈل لباس پہنتے جس کا تصور نہیں کر سکتا آج کے نوجوان ہم نے وہ لباس بھی پہنے ہم نے یورپ کی فضاء بھی دیکھی ہے اس کے شہر بھی سارے دیکھئے لیکن خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانشے فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف مزہ خاک مدینہ و نجف کی خاک پاک میں ہی ہے لطف اسی میں ہے زندگی اسی میں ہے امن اسی میں ہے سکون اسی میں ہے چین اسی میں ہے راہت اسی میں ہے عظمت اسی میں ہے رفت اسی میں ہے مقام اسی میں ہے باقی سب زلت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عشق اور عادت عدب نہیں ہے اس کے لئے زلت ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی زلت ہے تو ماں باپ کا گستاخ جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے حدیث پاک میں اس دنیا میں بھی اس کو عذاب بھگتا پڑے گا لازمی مرنے سے پہلے اور دوسری طرف کیا ہے ماں باپ کا عدب کرنے والا جو ہوگا ان کی زندگی میں عدب کرنے والا اس کو اللہ تعالی رزق کی کمی نہیں دے گا عزت کی کمی نہیں دے گا اور جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو مشکال شریف کی حدیث پاک اور کئی حدیثوں کا میں محفوم اور نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں اور بیٹا اس بات کا خیال لکھو جو نوجوان یہاں پہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے ٹوپی پہن کے یہاں پہ انجینئر بھی بیٹھا ہوا ہے کئی ملکوں پہ وہ بھی سرکٹ ٹوپی پہن کے بیٹھا ہوا ہے یہاں بڑے بڑے افسر ہم نے اتنی بڑی افسری کی ہے جس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا اللہ نے اس منصف پر بٹھایا جہاں زندگی و موت کے فیصلے کرتے تھے جہاں حکمران بھی سامنے آکے بلکل مجرموں کی طرح کھڑے ہوتے تھے یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے وقت سے پہلے توبہ کرلو جو ماں باپ کے گستاخ ہیں وہ توبہ کرلیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ ہے یا رسول اللہ فہاں صحابی ہے اس کی جان نہیں نکل رہی بڑی کوشش کر رہے ہیں جان پھسی ہے ادھر نکل نہیں رہی جان آپ نے فرمایا اس کے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے بلاؤ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو سب باتیں جانتے تھے جانتے ہیں جانتے قیامت تک کی قیامت کے بعد تک کی آپ کو تو جنت میں بھی پتا ہے اس وقت کون کون جنت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہے کون کون جہنم میں ہے آپ کو علم ہے کون جہنمی ہے اس کا بھی علم ہے کون جنتی ہے ان کا بھی علم ہے تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں والدہ آئی چھڑی پکڑی ہوئی ہاتھ میں ٹیک لگاتی بڑی عورت آپ نے کہا بتاؤ یہ بیٹا جو تمہارا اس کی جان نہیں لگی تم اس پہ خوش ہو کہا نہیں یا رسول اللہ میں اس پہ سخت ناراض ہوں کیا ہوا یہ اپنی بیوی پہ کہنے پہ مجھے مارتا تھا مجھ پہ سخت ہی کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کو معاف کر دو کہا یا رسول اللہ میں نہیں معاف کر سکتی اس نے میرا دل بڑا دکھایا ہے اس لیے اس بات سے ڈرا کرو کہ تم کسی کا دل دکھاؤ اور ماں باپ کا جس نے دل دکھایا وہ سمجھو جو مرضی کر لے اور آج ہماری ٹریجڈی یہ ہے بعض اوقات میں نے دیکھا باپ جو ہیں وہ ووٹ خرید رہے ہیں اور باپ جو ہے وہ ماں کے خلاف بچے کی کان مہر رہا ہے ماں جو ہے وہ باپ کے خلاف کان مہر رہی ہے سمجھو یہ میں نے بڑی توپ چلا دی میں بڑی کامیاب عورت ہوں اس کو نہیں پتا کہ تم نے اپنے ساتھ تو اس کو راضی کر لیا اس کے لیے ایک دروازہ جنت کا بند کر دیا تم صرف ماں کی خدمت کر رہا ہے باپ کا گستاغ ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہوگے یہ ایک دروازہ ان کے لیے بخصوص ہے جو باپ کی قدر کرتا ہوگا حکم ہوگا اس دروازے سے اس کو داخل کرو یہ باپ بالا ہے جو ماں کی عزت کرتا ہوگا اس کے لیے سارے دروازے باقی ساتھ اس کے لیے کھلے ہوں گے اس بات کو خبردار رکھتے ہیں اس نے کہا یہی یار صلح میرا دل بڑا دکھا ہے میں نے اس کو معاف کر دی آپ نے فرمایا صحابہ سے لکڑییں کٹھی کرو لکڑییں کٹھی آپ نے کہا اور لکڑییں کٹھی کرو دیر لکڑییں کٹھیں آپ نے کہا اس کو لکڑیوں کو اب جلاو اور اس کا تو وہ عورت پاس بیٹھی کہلیں کیا کر رہا ہے آپ نے فرمایا جو ماں کا گستاغ ہے اس کو عذاب تو آگے بھی جہنگوں میں ہونا ہی ہے ادھر بھی اس کو عذاب ہے اس کو ابھی ہم آگ میں پھینکنے لگیں ماں کا دل تھا کالی یار صلح یہ میں نہیں چاہتی میں نہیں چاہتی میرا بیٹا میرے سامنے آگ میں ڈالا جائے میں نے اس کو معاف کیا بس یہ لطف اس کے موں سے نکلے اور اس کی جان نکل گی حالانکہ صحابی کی شان یہ ہے جس نے ایمان کی آنکھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ انور کی زیارت کالی وہ جنتی ہو گیا لیکن اگر ماں کا گستاخ ہے تو صحابی ہونے کے بعد جود بھی جنتی میں چلا جائے گی یہ اتنا نازک موقع ہے ماں باپ کا عدب اور احترام کا ماں باپ کا عدب اور احترام کرنے والا وہ کسی نے کہا تھا نا شہر میں جا کر سارے بچے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زبر بیچا تھا تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری ماں ہیں تمہارے باپ کس طرح تمہیں پڑھاتے ہیں کس مشکلوں سے تمہیں پڑھاتے ہیں وہ خود نہیں کھاتے تمہارے لیے وہ رکھتے ہیں وہ خود بچارے پرانے کپڑے دو دو سال کے ماں ہیں جو ہیں لنڈے سے لا کے کپڑے پہنتی ہیں اور اپنے بچے کے لیے وہ کہتی ہے شہرٹ اور پتلون میں اس کو نہیں لے کے دوں تاکہ یونیورسٹی کالج میں جائے تو میرے بچے کو کوئی کمپلیکس نہ ہو اور بچے ہیں بدنصیب ہیں وہ بچے اور میں یقین کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں ساری دنیا سننے یہ انٹرنیٹ پہ جا رہا ہے کوئی امریکہ میں ہے کوئی لندن میں بیٹا جہاں ہے جس جس نے ماں باپ کی گستاخی کی ہے وہ جہنم میں ہے یہاں بھی جہنم ہے اگلے بھی جہنم ہے ابھی سے توبہ کریں فوری توبہ کریں میں یونیورسٹیوں کالجوں میں جاتا ہوں لیکچر دینے کے لیے ابھی بھی حالی میں دو یونیورسٹیوں میں لیکچر دے کے آیا ہوں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ میرے پاس بلین ڈالر کا لسخہ ہے لینا ہے کسی نے لوگ ایک دم آدھ کھڑا کرتے ہیں کہ ہم نے بھی لینا ہے میں نے کہا کامیابی کا لسخہ کامیابی کا لسخہ اس دنیا میں کون سی ڈگری لینی ہے بی ایس سی کی لینی ہے ایف سی کی لینی ہے ایم ایس سی کی لینی ہے سی ایس بی بننا ہے پی سی ایس بننا ہے جج بننا ہے ڈپٹی کمیشنر بننا ہے آئیس بی بننا ہے کیا بننا ہے جو کچھ بننا ہے وہ بھی میرے پاس ایک طریقہ ہے تمہیں بتانے کے لیے اور جنت کا ٹکٹ بھی ہے لینا ہے کہتے ہیں جی لینا ہے میں کہا بس صبح جب گھر سے نکلو ماں باپ کے قدم چوم کے لکھ لوں جب شام کو جاؤ ماں باپ کے قدم چومو ناکام ہو گئے یہاں بھی میں ذمہ دار ہوں اور قیامت کے روز برا گرمان پکڑ لینا کہ ہم نے یہ کام کیا تھا نظیر غازی کے کہنے پہ لیکن ہمیں زندگی میں کامیابی نہیں یہ نسخہ ہے اور اللہ کی توفیق سے ہم نے یہ عزم آیا اور ہماری اولاد بھی یہی آگے کرتی مجھے حیرت ہوتی ہے میری عقل میں نہیں یہ بات آتی کہ کوئی ماں باپ پہ ہاتھ اٹھائے ماں باپ کو گالی دے توبہ 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 ماں باپ کا دل نہیں دکھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں صحابی آئے یا رسول اللہ چونکہ آپ کے فرمان ہے کہ ماں باپ کا عدب کرنا ہے میں نے سات حج اپنی ماں کو اپنے کندوں پہ اٹھا کے کروائے ہیں سات حج ذرا سوچ لو حج میں کتنا چلنا پڑتا ہے جس نے حج کیا ہوا ہے ان سے پوچھ لو ذرا یہ گل سا پچھلے سال کر کے آئے ہیں بڑے سے بڑا پہلوان جو ہوتا ہے اس کی بھی جو ہے ایک دفعہ ساری عمد جواب دے جاتی ہے اللہ کا ہی کرم ہے کہ بندہ اتنا چل لیتا ہے آج میں بڑا مشکت ہے آج کے دور میں اور اس دور کا سوچیں آج تو بسیں بھی اویلیبل ہیں آج تو گاڑیاں بھی اویلیبل ہیں کاریں بھی اویلیبل ہیں کھانے بھی لنچ باکس بھی پانی بھی اتنا اویلیبل ہے اس دور میں سوچیں میرے والدے گرامی نے جب حج کیا تھا جب واپس آئے تو وہ فرماتے تھے کہ وہ چار ریال کا اتنا سا پانی کا وہ ڈبا ملتا تھا اُس زمانے میں اتنی گرمی ہوتی تھی کوئی درخت کوئی پودا نہیں ہوتا تھا سات حج پیدل کروائے ہیں اور آپ کو پتہ ہے نا کوئی بوڑ تو نہیں پہنے ہوتے وہ ایک چپلزی پہنی ہوتی ہے جو اوپر سے پاؤن ننگا ہوتا ہے وہ پہنی ہوتی ہے جس طرح کا لباس پر سات حج یار سنیلا گرمیوں کے غالباً آج کروائیں سات حج کروائیں اب میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے ارشاد فرمائیہ ہاں میاں شاید وہ جب رات کو تم پساب کر دیتے تھے تو تمہاری ماں جو گیلہ کپڑا ہوتا تھا اس طرح خود چلی جاتی تھی تمہیں وہاں سے اٹھا کے خوش پہ رکھ دیتی شاید ایک رات کا حق تم نے اپنی ماں کا ادا کر دیا شاید ایک رات یقینا نہیں شاید یہ ہے ماں باپ کا عدب اور احترام ماں باپ کا عدب اور احترام نہیں کیا ناکام میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے بہت دوسری بات علامہ اکبال کے پاس آیا انہوں نے کہا جی اس کو سمجھائیں میرا بیٹا ہے یہ کہتا ہے اللہ کی طرح ہے اللہ کو نہیں مانتا اللہ منوا تو لیتا ہے میں نے بڑے بڑے فران دیکھتی بڑے بڑے عدو والے دیکھتے ہیں وقت پہ مان جائے تو کام ٹھیک ہے ہم نے تو ان گودوں میں پرشیف آئی جو ماں بابضو ہوکے ہمیں دودھ پلاتی تھی اللہ کا شکر ہے دین ہمارے اندر ہے ہم بڑے بڑے عدو پہ رہے سب کچھ رہا دین سے محبت جو رسول اللہ سے غلامی کا رشتہ رہا اس لیے جب کوئی لوگ چونچانگ کرتے ہیں تو میں انہیں کہتا ہوں کہ میاں ایک بات کا دیان لکھو ہماری ڈیوٹی اللہ تعالی نے ہم پہ کرم کیا نبی کریم صلی اللہ سے ہمیں سیلیکٹ کر لیا ان کی ناموز کی حفاظت کی جنگ لڑے ہیں بچپن سے لڑے ہیں چوہتر کی خطوے نبود مومنٹ میں بھی جنگ لڑی ہے جب نظام مصطفیٰ کی تحریک چالی تھی وہ بھی جنگ لڑی ہے بنگلہ دیش کی جنگ میں لڑی ہے جتنی جنگیں تھی اس میں پہلی صفحوں میں لڑے ہیں آج بھی لڑے ہیں دوست اب آپ جانتے ہیں میں یہ نہیں کوئی کریڈٹ لینے کی آپ کے سامنے بات کر رہا لوگ اپنی بڑی تعریفیں کرتے ہیں نہیں اللہ کے فلسے ہم نے فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوکے پروانی کی دنیا بڑی بڑی نوکری ہے یہاں تو لوگ کلر کی جو ہے وہ نہیں چھوڑتے ہم نے اکیس گریڈ کی نوکری کو اپنے پاؤں تھی ٹھوکر سے ٹھوکرا دیا لیکن اللہ پھر کتنا دیتا ہے تو میں نے ایک دن ترانگ میں آکے کہہ دیا سو ولیوں کی طاقت ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ناموس کی جانے لڑا ہوتا ہے یہ خبر دار رکھو ایک بندہ کروڑ ہاں نفل پڑتا رہے مجدد نفسانی ولیوں کے سرداد فرماتے ہیں کوئی شخص روز ایک ہزار نفل پڑتا ہو لاکھوں مرتبہ درود پڑتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک کے خلاف کوئی بندہ بات کرے اور یہ اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے تو سب دیکھا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کریں یہاں چھپ کر جاتی ہیں داڑی پہ ہاتھ تھیر کے چھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ جی پھر ہمارا کیا تعلق ہے ہم جی سیاست سے کیا تعلق ہے سیاست سے کیا تعلق ہے دین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سب سے بڑی سیاست ہے زبان سے قیبی دیا چومی گوئیم اقبال کہتا ہے چومی گوئیم مسلمان بلرزم کہ دانا مشکلات ہے لا الہ رہا جب میں کہتا ہوں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو مجھے پتا ہے میں سب دنیا کے بادشاہوں کی نفی کرتا ہوں کہ اللہ ہے بس ہم اس کو مانتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ کو مانتے ہیں باقی ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کوئی ہم سے راضی ہوتا ہے کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے ہمیں پرواہ نہیں کیا محمد علی جوہر نے بات کی کہا کیا ڈر ہے جو ساری خدای و مقالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لئے تو توبہ کرنی چاہیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ بیٹا اللہ کریم کی ذات ہے اللہ کو مانو بڑے فائدے میں رہو گئے اب وہ نیا نیا ولایت سے پڑھ کے آیا کہہ لگا جی مجھے آپ ثبوت دیں میرے ساتھ بیعث کریں مجھے ثبوت دیں کوئی اللہ کے انہیں کا ثبوت دیں کہہ لگے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن کو دشمن بھی صادق و امین کہتے تھے انہوں نے فرمایا اللہ ایک ہے اللہ واحد ہے اللہ موجود ہے کہہ لگے یہ کیا دلیل علامہ نے ایک تھپڑ مو پر رسید کیا انہوں نے کہا دفعہ جاؤ میری محفل سے نکل جاؤ وہ جس کو دشمن بھی صادق و امین کہتے تھے وہ کہتے تھے جو آپ کہتے ہیں آپ غلط بات نہیں کہہ سکتے میں ان کی بات تمہیں سنا رہا ہوں بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے جی گردنوں والے پاکستان کا سب سے بڑا بکیل جو اپنے وقت میں پانچ کروڑ روپیہ تقریباً فیس لیتا تھا آج کے پانچ کروڑ روپیہ فیس لیتا تھا ہر شام جو رنگدار شربت پیا کرتا تھا بڑا خوبصورت آدمی پاکستان کی سب سے بڑی فیملی میں بیائے ہوا کوئی ہزار مربع کے مالک کے گھر میں شادی ہوئی تھی بیگم صاحبہ جتی ان کو لیڈی کہہ کے لوگ پکارتے تھے مارڈن خاتون اس دور کی ملکہ برطانیہ جو لباس پہنتی تھی وہی لباس وہ خاتون پہنتی میں پہلے کئی دفعہ ان کا نام لے چکا ہوں آج جان بوجھ کے نہیں لے رہا وہ صاحب کہتے تھے بیٹھتے تھے اور وہ چیف جسٹس تھا ہمارا ایک باد بخت جسٹس منید چیف جسٹس پاکستان اس پہ لانتے لوگ اب تک بھیجتے ہیں جو قانون کا کوئی ہوتا ہے فنکشن اس میں اس پہ لانت ضرور بھیجی جاتی جو بکاؤ مال تھا اور حکومتوں کا چلچہ تھا فلان تھا یہ لوگ اس کے بارے میں باتیں کہتے ہیں اللہ اسے وہی معاملہ کرے جو جو کوئی جج بھی ہو اگر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ کوئی سودے بازی کی ہے کوئی ضمیر فروشی کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے جو زندہ ہے اس کو برباد کرے اور جو دنیا سے چلا گیا اسے وہی رب سلوک کرے جو رسول اللہ کے گستاخوں سے کرتا ہے اور ہوگا ان سے ان کی قبریں جا کے دیکھیں سامپ اور بچھوں ان کی قبریں میں ہوں گی زلت جان لوں میں ان کی قبریں اُبر رہی ہوں گی جو رسول اللہ سے ان کو گستاخوں کو گستاخوں کو گستاخوں وکیل صاحب ساری عمر اللہ کو نہیں مانا بیس کرتے تھے شام کو بیٹھتے تھے جب شربت پی لیتے تھے تو پھر وہ شربت جب چڑھتا ہے اپنا کام دکھاتا ہے چوہا جو تھا نا مولانا عبدالستار خان نیازی فرماتے تھے شرابی کی مثال ایسی ہوتی ہے کہتے ہیں کہ ایک جگہ مٹکے میں کوئی شراب پڑی ہوئی تھی چوہا بھاگتا ہوا آیا تو چھلانگ لگائی تو وہ گلتی سے بیچ میں گر گیا وہ شراب موں کے اندر چلی گی نا تو باید نکلے دم کے بال کھڑا ہو گیا کہتا ہے where is the cat آئے میرے مقابلے کے لیے کہتے ہیں وہ بلی آئی ہے جی پنجاب مارا اور صاف کر دیا تو یہی شرابی کا بھی حال ہوتی تو نہیں مانتے تھے اللہ کو بیمار ہو گئے لندن لے گئے لندن جب ہسپتال میں گئے تو انہوں نے کہا جی لیور سراسس ہو گیا ہے جگر کا کینسر ہے اس کا علاج کوئی نہیں آخری سٹیج پہنچ گئی ہے شراب پی پی تو ایک بہت بڑے پاکستان کے وکیل تھے ان کے بھائی بہت بڑے صافی تھے لندن میں فوت ہوئے ان کی بڑی کتابیں وہ ان کی خبر گینی کے لیے گئے اس وکیل صاحب جا کے ملے ان کو کہہ لے کہ میں لاہور سے آپ کو پتے تعلق تھا آپ اس میں تارف ہو گیا کہہ لے کہ میں اس لیے آیا ہوں آپ کے پاس کہ آپ بیمار ہیں اتنے دنوں سے ہسپتال میں ہیں تو کوئی آپ کا جی چاہتا ہو کوئی دل کہتا ہے نا جب لندن میں بھی جاتا ہے نا برگر کھا کھا کے تنگ آ جاتے ہیں اور ہمارے تو نئے نئے کام شروع ہے نا برگر کا اتبانہ میکڈالل کی طرف بھاگ رہا ہے وہاں کے پڑے لکھے لوگ اس کو چنک فوڈ کہتے ہیں کتوں کا کھانا کہتے ہیں اس کو ہمارے بڑے بڑے وزیر آزم بھی جیل میں جائے تو کہتا ہے مجھے میکڈالل تا منگوا رہے وہ کہتے ہیں چنک فوڈ ہوتا ہے یہ گوروں کے کتوں کے لیے یہ تیار کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں لوگ دل تو آدمی کا کرتا ہے نا فکر ہے کہ یہاں کی کوئی چامپیں بنی ہوئی ہوں کوئی کڑائی گوشت ہو کل میں نے اپنے ایک دوست کو لکھا ہے اس نے لکھا عمران شفقت عسامہ صاحب کے بڑے دوست ہیں بچوں کی طرح ہیں مجھے تو اس نے لکھا پشاور میں گیا ہوا ہے کہہ رہا ہے کڑائی کھا رہے ہیں اپنی فوٹو بھیجی کہ کڑائی تکے کھایا جا رہے ہیں میں نے کہا خیال لکھنا کتوں کے بھی آج کل کڑائی تکے بننا ہے کیسی قوم کیا بدنصیبی ہے کتے پکا کے کھلائے جا رہے ہیں خانے وال میں پکڑے گئے ہیں سوور جو ہیں جنگلی سوور لے کے اس کو کھلائے جا رہے ہیں اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ہم کڑائی تکے کھا رہے ہیں ان ظالموں کو پتہ نہیں کہ جو یہ حرکت کر رہے ہیں اس کا بکتان اس جہان میں بھی ہوگا آگے بھی ہوگا تو انہوں نے کہا جی آپ کی بچک کی کوئی صورت نہیں تو گئے تو کہلے کہ کوئی دل چاہتا ہو تو میں آپ کے لئے کوئی کھانا کوئی پلاو وغیرہ بریانی بنا کے لاؤں آپ کے لئے کہہ لے کہ نہیں یار میرا ایک کام اگر کر دو نا تو میں تمہارا بڑا شکر گزار کہہ لے کیا کہتا ہے میرا جی چاہتا ہے اللہ نے مجھے بڑا دیا ہے دولت اتنی ہے جس کا حساب نہیں سب کچھ ہے میرے سو سجد امیر ہے میں خود اتنا امیر ہوں ان کی کوٹھی لہور میں جو تھی وہ بتیس کنال میں تھی بہت بڑا آدمی تھا واحد آدمی تھا جو پاکستان کا براہ راست وکیل سے اٹھا کے چیف جسل لگا دیا گیا تھا اتنا لائک آدمی تھا اس کو جادوگر کہتے تھے وکیل جس مقدمے میں جاتا تھا ایسا جادو کرتا تھا اپنی زبان اللہ نے عطا کی کہتا ہے میرا دی چاہتا ہے کہیں سے مسدس آنی لائے اور کوئی بندہ بڑا خوبشورت ناک پڑھنے والا ہو وہ میرے سرانے بیٹھے اور پڑھے وہ نبیوں میں رحمت لکا پانے والا مرابے غریبوں کی بر لانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوہ یتیموں کا والی غلاموں کا مولا اتر کر حرا سے سوے قوم آیا اور پھر ایک نسخہ ایک کیمی آساتھ لائے کہتا ہے میرا جی تو یہ چاہتا ہے وہ بندہ جو ساری زندگی نہیں مانتا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کو جو کہتا تھا مرزائی مسلمان ہوتے ہیں جو قادیانیوں کے کیس لڑا کرتا تھا پانچ پانچ دس دس کروڑ روپیا لوگ لے کے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ ہمارا کیس کر دیں آخری وقت آیا تو کیا کہہ رہا ہے کہ جی چاہتا ہے پھر میرے سرانے ویٹ کے حضور کی یہ نات پڑھ دے وہ کہلیں کہ اچھا میں کوشش کرتا ہوں کہتا ہے کہی سے مجھے نے مسددس علی لادو وہ کہتے ہیں میں گیا جا کے اس زمانے میں ابھی فوٹو سٹیٹ یہ مشینوں کا رواج نہیں نکلا تھا میں نے بھی جب میٹر کیا تو ہمارے زمانے میں کیمرے سے تصویر اتارتے تھے یہ جو سرٹیفکیٹ ملتا تھا اس کو اٹیس کروانا تھا تو کیمرے سے پہلے نیگڈیب بنتا تھا پھر پوزیٹیب بنتا تھا اور وہ کیمرے یاد ہوئے جو بزرگ ہیں ان کو کہ وہ اتنا بڑا کیمرہ ہوتا تھا اس کے اندر پورا بندہ گجھ جاتا تھا کالے کپڑے کے اور ایسے ہارڈ ڈال کے وہ کہتے ہیں انہوں ہوا نہ لگ جائے آج کال تو اسی وقت کیمرے میں فوٹو بن جاتی ہے وہ زمانہ وہ تھا وہ کہے جا کے انہوں نے کہا فوٹو سٹیٹ تو نہیں ملتی تو لائبریڈین کی منت کی کہا کہ یہ کتاب چاہیے مسدس آلی لے کے آئے جب پہنچے تو نرس پاس کھڑی تھی وہ لیڈی ان کی جو بیگم صاحبہ تھی وہ بھی پاس کھڑی تھی یہ لیٹے ہوئے تھے جب یہ اندر داخل ہوئے تو ان سے کہتا ہے کہ لے آئے ہو مسدس آلی انہوں نے کہا حضور لے آئے ہوں آپ کے لئے کہتا ہے پڑھا ہو میرے پاس بیٹھ کے وہ نبیوں میں رحمت لکھا پانے والا مرادیں گریہ اور گنگلا کے کہنے لگا جو ہی بس اتنا ہی کہا تھا تو اس کو کہ آئی اور اندر سے خون کی بوٹیاں باہر آ گئیں اور وہ نرس نے کہا آپ جلدی باہر جائیں فوری ڈاکٹر کو بلایا ڈاکٹر آئے تو انہوں نے کہا نیجی ہے تو اگلی جہان میں پہنچ چکی تو میں یہ بات اس لئے سنا رہا ہوں اور یہ بات میں نے ہائی کورٹ میں یہ شاہین بیٹھا ہوا ہے احمد شاہین یہ گواہ اس بات کا سارے جج بیٹھا ہوئے تھے کسی کو یہ واقعہ بھی نہیں پتا میں نے سنایا دو تین دفعہ کا دیکھو کل کو یہ وقت سب پہ آنا ہے تم سے وہ بہت بڑا آدمی تھا آج ہی مان جاؤ مرنہ یہ نہ آخری وقت کہنا پڑے کوئی آئے سنائے وہ نبیوں میں رحمت اللہ کب پانے والا آپ خوش نصیب ہو آپ کو آج یہ محفلے نصیب ہیں یہ میری بیٹیاں بہنیں آپ سب لوگ جو بیٹھے ہوئے ہو اللہ رسول کا جو نام لے رہے ہو یہ گھڑیاں یہ لمح زندگیوں پہ بھاری ہیں تمہیں کیا پتا کہ یہ قبولیت کے گھڑی کون سا لمحہ تھا قبولیت کا جس میں آپ نے کوئی اللہ کی بارگاہ میں عرضو کی اللہ نے قبول کر دی تو یہ باتیں تمہیدن میں نے عرض کر دی اس لیے کہ مسلسل مجھے ٹیلی فون مختلف شہروں سے آتے تھے آج مجھے تحجد میں میں نماز پڑھ کے ابھی وظائف اپنی پڑھنے تھے تحجد کے تو فون آ گیا اور روتے ہوئے ایک خاتون نے مجھے اپنا بیٹا بیان کی لاہور سے باہر سے دور بہت یعنی لاہور سے کوئی سات سو میر دور سے ٹیلی فون آئے انہیں کہا جی یہ بچے کی وجہ سے ہم پریشان بچوں کی وجہ سے ماں باپ کو پریشان کرنا ایک لمحہ ماں باپ کے دل کے اوپر اگر بوجھ آ گیا تو آپ نے تو اپنی زندگی برباد کر لی اور کس لیے یہ زندگی ماں باپ نے صدا نہیں سر پہ رہنا صدا یہ موجے نہیں رہنی صدا نہ ماں پہ حسن جوانی تے صدا نہ صوبت یارہ یہ تو یہ دھوٹ چاؤں کا کیل ہے میاں یہ تو ایسے زندگی گزر رہی ہے بتاشا آپ تو ملتے نہیں نا پہلے لوگ بانتے تھے جب بچے پیدا ہوتے تھے شادی بیا پہ بتاشے وہ بزرگ جو ان کو پتا ہے بتاشے جو ہوتے ہیں اس کو ایسے ڈالتے تھے پانی کے اندر تو وہ خود ہی گل جاتا تھا ہلانا نہیں پڑتا تھا خود ہی گل جاتا ہے جیسے ڈسپرین کی گولی نہیں پانی میں ڈالیں تو ہو جاتی ہے بتاشے کا بھی یہی آل ہوتا تھا یہ انسانی زندگی ہے یہ گزر آئے وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے صبح جب آپ تشریف لائے تھے اور جب یہ محفل شروع ہوئی تھی وہ لمحہ ایک خرب ڈالر خرچ کر کے واپس بھی لائے جا چکتا بھائی ایک اشتیل آ سکتی یہ واپس وہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ علی المرتضی ہے وہ چاہیں تو ان کے لئے رب قوانین قدرت بھی بدل دیتا اثر کی نماز قضاء ہو گئی عزرت علی کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھے لیٹے ہوئے ہیں مقام سہبہ ہے فتح کر کے آئے ہیں خیبر کا قلعہ فتح کر کے سینا علی المرتضی شہر خدا مشکل کچھ آ رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں سر رکھا ہوا ہے نماز اثر نکل گئی بڑی نازک موقع ہے مولا علی نے کی مولا علی نے کی تیری نین پر قربان کی تیری نین پر نماز ہاں مولا علی نے باری تیری نین پر نماز اور وہ بھی جو اعلی خطر کی ہے ہاں اور وہ بھی جو کہ اعلی خطر کی ہے بڑی نازک نماز ہے اثر کی وقت وہ قربان ہوگا تو رونہ حضرت تلی نے اٹھایا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہا کہ جناب جلدی کہ رہے میری نماز جا رہی ہے نہیں ان کو پتا تھا کہ یہ ساری جو زندگی کی کسی کی قضاء بھی ہوں وہ بھی ادا ہو جاتی ہے چہرہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صحابی بھی ہوئے ہیں جنہوں نے ایک نماز نہیں پڑی ابھی اسلام کمول کیا فوری جہاد میں چلے گئے جاتے شہید ہو گئے ایک نماز ہی پڑی سیدھے جنت میں حضور کے چہرہ کو دیکھ لیا تو جنت ہی ہو گیا بندہ ایمان کی آنس اس لیے میں نے کئی دفعہ آپ کو بھی سنائی ہو گئی جسس جی ایس دارہ بیریسٹر تھے یہی لوہور میں پریکٹرس کرتے تھے پھر انڈیا چلے گئے بڑا لائک آدمی تھا اس نے کتاب لکھی انگریزی میں بھی اردو میں بھی سیرتِ رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایتیزی کتاب ہے کتاب میں نے پڑھی ایک فکرہ دو فکریں اس کے جاتے میں اس پر قربان ہو گیا اور کئی دوستوں کو میں نے لے کے اس زمانے میں دی کے یہ کتاب پڑھو کیا کہتا ہے کہتا ہے جس کسی نے محبت کی نگاہ سے اور ایمان کی نگاہ سے اس من مہن کے روپ کو دیکھ لیا اس من مہن کے روپ کو دیکھ لیا اس کے زندگی بھر کے پاپ زڑ گئے یہ صحابی کی ڈیفنیشن سیدہ خدیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے اس نے کہا وہ مسلمہ ای اول یہ خطاب دیا اس نے وہ مسلمہ ای اول تو دوستو وہ سیدہ علی المرتضی شہرِ خدا آنکھ سے آنسوں تپک پڑے حضور کے چہرہ ایمبر پہ پڑے آپ کی آنکھ کھولے کہا علی کیا ہوا یا رسول اللہ میری نماز قضاء ہو گئی اثر تھی مغرب کا وقت ہو گیا صلوح ڈوب گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو ہی نہیں تم اس کو جو ہم قضاء نماز پڑھتے ہیں قضاء پڑھ اس نے گھورانی کی جائے ہوا جواب نہیں دی آگے سے کہ اچھا جی ایسے کہا لیتا ہوں لیکن طلب جو تھی نا طلب جو تھی اس کو اس انداز میں حضور کی طلب دیکھا حضور نے قضاء نماز پڑھ سیدہ علمین صلی اللہ سمجھ گئے ہاتھ اٹھائے یا اللہ علی تیری اطاعت یا اللہ علی تیری اطاعت اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول کی اطاعت میں مصروف تھا حالانکہ اللہ کی اطاعت میں تو نہیں مصروف تھے وہ تو گود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کہا جا سکتا ہے بجائے پتا یہ چلا کہ حضور کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی مسلمانی ہو جاتا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے ہزار دفع پڑھتا رہے لا الہ الا اللہ اسی لیے جب ہم نعرہ لگاتے پاکستان کا مطلب کیا تو ہم پورا نعرہ لگاتے آدھا نہیں اسہی نے خرابی پیدا کی اور بعض لوگ بعد نصیب ہیں وہ اس پر بڑی بیعث کرتے ہیں نیجے آدھا نعرہ لگانا چاہیے نہیں نعرہ پورا لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ پاکستان کا مطلب کیا آپ احران ہوں گے جس مسجد مسلم ٹاؤن میں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں ایک بدبخت ہے بڑا آدمی ہے بڑا پڑا لکھا ہے وہ بیوی بھاگ گئی بچے بھاگ گئے ناراض ہو گئے وہ کہتا جی یہ نعرے سے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے ان کو بند کرائیں گی نعرے کے لیے میں نے انہیں کہا کتنے بندے ہیں تلاش تو کریں یہ تو سب میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاتے ہیں جب تجسس کیا تو پتا جلا ہے ایک ہی بدبخت ہے تو میں نے اسے کہا کہ مجھے یہ بتائیں آپ کو میں کہتا ہوں پاکستان کا مطلب کیا آپ کو پاکستان کا نفذ اچھا نہیں لگتا لا الالہ اچھا نہیں لگتا کہ محمد الرسول اللہ اچھا نہیں لگتا جو نہیں اچھا لگتا وہ نفذ آمنی کہتے بتا دے مسجد میں وہ نفذ نہیں لگتا میں نے کہا اپنی آخرت کی فکر کرو وہ کہا نا کہ پاؤں لٹکا جگر مراد آباد نہیں کہا کہ پاؤں لٹکائے ہوئے قبر میں بیٹھے ہیں جگر دیر چلنے میں نہیں صبح چلے شام چلے میسے تو زندگیہ کسی کو بھی نہیں پتا لیکن جو آدمی ایک بونس کی زندگی گزار رہا ہے پچاس سے اوپر والے سارے بونس پہ ہیں تو اس کو تو ہر وقت ہر لمحہ یہ ہونی چاہیے خیال کہ میرے جب دنیا سے رخصت ہوں تو میں نے کہا جو نعرہ لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کہا لا الہ الا اللہ مرتے ہوئے بھی یہ ان کی زبان پر آ جائے گا اور جس کو تکلیف ہو رہی ہے اس کے نہیں آئے گا وہ کوئی وا گرو وا رحم آ جائے گا لا الہ الا اللہ نہیں آنا تو جس کے کلمہ جس کو نصیب نہیں ہونا وہ فارغ ہے کلمہ شرط ہے جنت میں جانے کے اور صدق عالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیا جس نے دل سے پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ جنت میں جائے وہ جنت ہی ہے سوائے ماں باپ کا گستاخلہ ہو تو یہ میں نے تبہیدن باتیں آپ حضرات سے کی ان نوجوانوں کے لیے کہ اس کو خیال لکھیں کامیابی کا آج کوئی کسی کو کہنے دی آؤ میں تمہیں ایسا ایک سرٹیفکیٹ دیتا ہوں ایسا گر بتاتا ہوں کہ تم فزدویے لے جاؤ گے تم پاس ہو جاؤ گے تو فوری مان جائے گا تو یہ گر کس نے بتایا اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی کا گر ہے جنت ماں کے قدموں تلے ہیں باپ جنت کا دروازہ ہے اشارتنا ہے یہ تمہاری جنت بھی ہے تمہارا جہلو بھی ہے اور والدین فوت ہو جائیں ان کی قبر پہ جو شخص ہر جنہ کو حاضری دے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اشارتنا ہے اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک اس کو عبرار کی فرس میں شامل نہیں کر لے گا اولیاء کا بڑا درجہ عبرار ہونا بہت بڑا درجہ ولیوں کا جب لسٹ تیار ہوگی تو قیامت کے روز ہوگا لاؤ جی عبراروں کی فرس لاؤ اس آدمی کا نام بچ میں لکھا ہوگا اس لیے میں بعض لوگوں کی اس لیے بھی عزت اپنے دوستوں میں کرتا ہوں ایک ہمارے دوست ہیں بہت مجھے قابل احترام میرے دل میں رہتے ہیں تو میں نے ایک دفعہ کہا میں ان کی عزت اس لیے کرتا ہوں یہ اپنی ماں کے بڑے تابدار ہے تو انہوں نے ناراض ہو گئے انہوں نے کہا دیکھے جی آج صاحب کہتے ہیں کہ میں عزت ان کی اس وقت ہے میری اور کسی بھی ایسا نہیں کرتا ہی اس میں کہا نہیں آپ کو نہیں پتا دی یہ ماں کی عزت کرنے والے کو اللہ نے کیا شان عطا کیا آپ تو ولی نہیں عبرار کی فرست میں ہوں ابرار کی فرست میں بڑے ولیوں کی لسٹ میں تو اس سے بڑی عزت کیا زیادہ ہو سکتی تو میری نوجوانوں سے بھی بزرگوں سے بھی گزارش جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے اور یہ بات ذہن میں رکھیں میں اس پہ ہزار دلائل دے سکتا ہوں اور دلائل دینے کی ضرورت جو ہوتے ہیں محبت والے ان کو ضرورت نہیں ہوتی وہ حضرت نجم الدین کبرہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں امام فخر الدین رازی رازی امام تفسیر کبیر لکھنے والا چھمیس مولیوں میں تفسیر کبیر آج تک سب سے بڑی تفسیر مانی جاتی ہے امام رازی اقبال نے کہا نا کہ اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگاہی یہ جو لٹر کا مال ملتا ہے نا یہ جو کہتے ہیں جی آج کل وہ جو سیل لوٹ سیل لگتی ہے نا ہمارے تو پاکستان میں سارا سالی جانی لوٹ سیل لگتی ہے ولایت میں وہ جو غیر مسلم ہیں وہ صحیح لگاتے ہیں لوٹ سیل میں نے دیکھا وہی سوٹ جو پانچ لاکھ روپے کا ہے وہ پچانس ہزار میں ملنا ہوتا ہے جب لوٹ سیل لگتی ہے اور دو دو دن وہاں جو ہوتی ہیں وہ لائنے لگی ہوتی ہیں تو لوٹ سیل لگتی ہے رات کو پچھلے پہ رات کے اتار ہو رومی ہو رازی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سہرگاہی امام فقر الدین رازی نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ اولیاء کے سردار ان کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے کہا بلے بلے بہی بہت بڑا آج تو مفسر قرآن آگیا ہماری بارگاہ میں کہا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کے وجود باری کے بارے میں تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تو فقر الدین رازی تھا پڑا ہوا تھا ناز ہوتا ہے نا بانگے کو باز اوقات کتابوں کتابوں سے بات نہیں بنتی بات بنتی ہے کہاں فقط کتب خانوں سے رہیے کچھ روز کسی مارم اصرار کے ساتھ طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے اہل نظر کے پاس بیٹھو دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں دو چار دن رہا ہوں کسی کی نگاہ میں اہل نظر کے پاس بیٹھو گے میاں صبح جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے تو امام فقر الدین رازی نے کہا بہت علم تھا انہوں نے کہا جناب میرے پاس سو دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں تو فقر امام لجب الدین کبرا رحمت اللہ حضرت لجب الدین کبرا رحمت اللہ جواب کیا فرمایا ایک فکریں نہیں کمال کر دیا اللہ کے ولی کام یہ بات یہ ہے دلیلیں تو وہ دیتا ہے جس کے دل میں شک ہو دلیلیں تو وہ مانگتا ہے جس کے دل میں شک ہو دلیلیں وہ دیتا ہے جس کے دل میں شک ہو تو پھر آخری وقت آیا تو کیا ہوا سینکڑوں میل دور تھے امام رازی کی جان نکلنے لگی تو شیطان پہنچ گیا انہوں نے کہا رازی اے اللہ کوئی نہیں ہے ہم ہی مندار ہیں ساری زندگی میں کتے گا اللہ امام فغودی رازی نے دلیل دی انہوں نے کہا اس کا جواب یہ ہے اگلی دلیل دو دلیل تین دلیل سو دلیل امام رازی نے شیطان کو دی سو دلیلیں اس نے اقل کی بنیاد پر رد کر دی عشقی دیوانگی اقبال اسی یہ کہتا ہے عشقی دیوانگی تہہ کر گئی کتنے مقام اقل جس منزل میں تھی اب تک اسی منزل میں ہے یہ بچو ہے اقل اس پہ سوچ رہے ہیں اے کس طرح ہو گیا اے کس طرح ہو سکتا ہے حضرت نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ جہ پسامنے بڑے اقل بند آگئے بیعث کرنے کے لیے یہ دہبی انہوں نے کہا باقی باتیں دیں چلو آپ کی مان لی یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی گئے ساتوں آسمانوں سے گزر گئے عرش سے گزر گئے صیرت المنتحہ پہ پہنچ گئے عرش آزم پہ چلے گئے پھر لا مقام پہ چلے گئے جبریل تھک کے وہی رہ گیا یہ کیا بات ہوئی کیسے گئے سراخ تو اہلی وہ جب گئے سراخ تو کئی ہمارے عالم بھی چاہتے ہیں سادہ چاہتے ہیں بزرگ شروع شروع وہ کہتے ہیں چانتے کی میں بندہ جا سکتا ہے سراخ تو اہلی چاننے چاہتے ہیں ان کو سمجھ نہیں دی سادہ لوگ تھے تو نجبن جن کبرا نے کہا نہیں سرکار نے کر فرما دیا تو گئے تو سرکار گئے تھے انہوں نے کہا یہ کس طرح ہمیں سمجھائے کہہ لے کہ یہ بند کر دو دروازہ اس بیڈلنگ کا جیسے یہ چورہ سال ہے ایک ہی دروازہ کا بند کر دو بند کر دیا کہہ لہو جی پھر میں چلے آجے ایک دم اندر چلے گئے اندر جا کے تو وہ شیشے سے باہر جاکا کہہ لے کہ یہ تو سرکار کے غلام نہیں کر سکتے ہیں کیا بات کرتے ہیں کہ یہ کیا پھر سرکار کے بارے میں تم پوچھتے ہیں یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ شان ہے چاہیں تو اشاروں سے اپنی قائع ہی پلٹ دیں دنیا کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تو کہا کہ میاں دلیل تو وہ مانگتا ہے جس کو کوئی شک ہوتا ہے تو شیطان آ گیا سو دلیل امام راضی نے دی اللہ کے وجود کی اور سو دلیل شیطان نے اقل کی بنیاد پر رد کر دی پریشان ہو گئے حضرت نجم الدین قبرہ نامت اللہ علیہ کا وضو کروا رہے تھے آپ کے ایک مرید آپ نے ایسے کر کے چلو پانی کا یوں بھر کے پھینکا اور کہا راضی کہو میں اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں بس وہ پانی جب پڑا نا آنکھوں کے اوپر تو اگدم کہا کہ خبیس ابلیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن اور میں اللہ کو بے دلیل مانتا ہوں تو آپ نے فرمایا الحمدللہ راضی دنیا سے با ایمان چلا گیا لوگوں نے کہا حضرت یہ کیا آپ نے فرمایا وضو کرتے ہوئے ایسے پانی پھینکا پھر آپ نے کہا الحمدللہ راضی دنیا سے با ایمان گیا یہ کیا کہا فرمایا یہ واقعہ ہوا تھا اس کی جان نکلنے لگی تھی راضی کی بھائی راضی کو چکر دے سکتا ہے آکے تو نظیر راضی اور آپ اور میں کیا شئے ہیں میں آپ کو سچ بتاؤں آج یہ تحجد کے وقت کی بات ہے کچھ باتیں دل کی ہوتی ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اس سے تو بچائے جو آج کل ایک کام شروع گھڑتے ہیں لوگ باتیں جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پہ بولتے ہیں سوشل میڈیا پہ بولتے ہیں آگے بندوں کو شکایا ہوتا ہے وہ جھوٹ گھڑتے ہیں اتنی اتنی بڑی باتیں کر دیتے ہیں کہ جی جو جبریل ہے وہ بھی میرا وزیر ہے جو میکہ عیل ہے وہ بھی میرا وزیر ہے ان ظالموں کو بتائی نہیں کہ وہ کتنی بڑی ہستیاں تھی جبریل اور میکہ ان جو ہیں وہ سید علی المرتضی کے دائم بائیں آکے لڑتے ہیں یہ للو باتوں کے نہیں آکے لڑتے ساتھ ہیں پہلے سوچو کہ تن مقامات وہ مقامات کیسے ملتے ہیں اور ایک بات ذہن میں رہ جائے کہ جس جس کو پوری کائنات میں جو کچھ ملا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ملا ہے کسی صحابی کو بھی مقام ملا ہے تو حضور کے صدقے ملا ہے علی المرتضی شہر خدا اگر حصد اللہ بنے ہیں تو سرکار کے صدقے میں بنے ہیں سینا صدیق اکبر صدیق اکبر بنے حضور کے صدقے میں بنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ذہن میں ہے کوئی ولی بڑے سے بڑا ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سے بڑا ولی اگر بایی بستامی کو اللہ تعالی یہ فرمائیں کہ بایی زید تم کہتے ہو کہ میرے تک پہنچنے کا شارٹ کٹ رستہ کون سا میں تمہیں بتاتا ہوں میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہو یا اللہ میں تو ان کا ادنا غلام ہوں کہ ان کے نالین پاک سے وہ آپ کہتے ہیں خوش نصیب ہو وہ نالین پاک اور زیارت بھی کیا آپ نے اپنے سروں پہ بھی رکھا ہے ساری عمر اس پہ بجت کرتے رہو اس کا پتہ چلنا ہے جس جس کے نالین پاک چھو گیا ہے اس کو جنم کی آگ میں نہیں چھونا جرتی نہیں اس کی وہ جو نصیر الدین نصیر نے کہا تھا نا گوڑڑے والے اس نے کہا کہ میں ہوں گدائے کوچائے آلے لبی نصیر یہ سید صاحب بیٹے ہوئے ہیں کالی پگڑی والے رابل پنڈی سے ہارٹ کا پیش آئیں پچھلی محفل میں بھی تھے آج بھی آئے ہوں سفر کر یہ ہے عشق رسول یہاں آپ ہم قریب سے اٹھ کے آنا ہوتا ہے تو آخر میں ہی پہنچتے ہیں کہتے ہیں کوئی گھر نہیں اٹھ بجے شروع ہوا ہے ہم سبا نو چلے جائیں گے ساڑھے نو دس بجے در اٹھی ملی جائے گی یہ نہیں کرنا جلدی آیا کریں یہ لمحے بڑے کمکی ہیں یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے تو یہ جو آپ کو لمحہ نصیب ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نالان پاک جو آپ کو چھو گیا آپ کے سروں کو آپ نے جن آنکھوں سے ان کی زیارت کر لی اس کا پتہ چلنا ہے ساڑھے تین پھر نیچے جا کے میان تو نصیر الدین نصیر نے کہا میں ہوں گدائے کوچائے آلے نبی نصیر دیکھے تو مجھ کو نعر جہنم لگا کے ہاتھ جن کی محبت وہاں سے ہوگی حضرت علی سیدہ صدیق اکبر اور حضرت علی آپ اس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو صدیق اکبر مسکرانا شروع ہو گئے حضرت علی نے کہا صدیق اعبات ہے اب موقع صدیق آپ حس رہیں کہا ایک بات یاد آئی ہے صحابہ کا انداز یہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ جس موقع میں مسکرائے صحابہ بھی مسکراتے تھے جہاں حضرت علی مسکرائے محبت والے اس موقع میں مسکراتے ہیں وہ نہیں بناتے ایسے کر کے بیٹھے نہیں یہ بات حضرت علی کی ہو رہی ہے صدیق اکبر کی تو حضرت علی نے پوچھا صدیق اکبر آپ مسکرائیں کوئی بات لگتا ہے پچانتے تھے نا یار یاروں بھی جانتے ہیں پچانتے ہیں نگاہ پچان جاتے ہیں کہا کوئی بات ہے لگتا ہے کہا کہ مجھے یاد آیا میں بیٹھا ہوا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن پلسرات پہ علی کھڑا ہوگا جس کو وہ ٹکٹ دے گا وہ ہی جنت میں جائے گا بس وہ یاد آیا مجھے تو انہوں نے کہا پھر اگلی بات بھی سننے میں بھی ایک دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تو آپ نے کیا فرمایا تھا آپ نے علی ٹکٹ اسی کو دے گا جس کے دل میں صدیق عدب ہوگا آئے ہای ہای سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا نے فرمایا جس آدمی کے دل میں شیخین ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق سے بغض ہوگا میں اس کو درے لگاؤں گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے صحابہ اکرام کے بارے میں بال برابر اگر ہمارے دل میں شک آگیا صحابی کا درجہ ذرا سمجھ لو باتیں تو آج سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا کی کرنی تھی لیکن وہ آپ کو تو پتہ ہے جب بات نکل جاتی ہے تو ہماری بات وہ کوئی وہ جو سیک پیٹرن پہ دنی نہ ہوتی یہ تو اللہ کی طرح سے جو جو ذہن میں آتا بیان کرتا جلے یہ انہی کا فیض ہے یہ انہی کا کرم ہے سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا کا کرم ہے بات باتیں سنانے والی نہیں ہوتی جو بات میں نے کہا تھا نا میں راز کیا آپ کو کرنے لگا ہوں میں باوضو ہوں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں زندگی کا پتہ کوئی نہیں میں سوچ رہا تھا میرا دل چاہا کہ میں اٹھوں اور کوئی اچھی سی قوالی لگی ہی ہو تو میں وجد کروں یہ میرا دل کرے سیلی کے وقت اچھا میں اٹھ کے کھڑا بھی ہو گیا تو پھر مجھے کوئی کام کوئی یاد آگیا اور میں ادھر پڑھنے لگیا دل وجد کروں کیوں کہ دائرہ مخلصین ایسا دنیا میں ایک ادارہ ہے جس میں تقوے میں ہر آدمی مجھ سے زیادہ ہے ہر میری بہن بیٹی مجھ سے کہیں آگئے ہیں آپ میں سے ہر دوست جو ہے میں نے نگاہ ماری تو میں نے دیکھا کہ مجھ سے سب آگئے ہیں جو کوئی تقوے میں جو کوئی نیکی میں سب سے کم تر ہوگا اس گروپ میں میں اس سے نیچے ہوں یہ میں کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں آپ آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ماں باپ کے گستاق ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے دل میں کوئی شک ہے ان سے میں بہت بہتر ہوں وہ میری خاک کو نہیں پہنچ سکتے وہ چاہے بڑے سے بڑا کوئی عالم ہو کو فاضل ہو کو اپنے آپ کو پیر سمجھتا ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعدب ہے وہ میری خاک تک نہیں پہنچ سکتے اللہ نے وہ ہمیں مقام دیا تو یوں سمجھیں کہ بات صحیح مسجد کی سیڑھیاں تو آپ نے دیکھی ہیں مرار پاکستان کی سیڑھیاں بھی دیکھی ہیں تو سب سے شروع والے میں پہلے سٹیپ میں بیٹھا ہوں اور آپ سارے رات اس سے اوپر والے سٹیپوں میں ادھر والی بھی اوپر سٹیپوں میں ہیں آپ بھی اوپر والے سٹیپوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو میں آپ کے اندر دیکھتا ہوں جو میں آپ کے جذبے دیکھتا ہوں میں ان کو سلام کرتا ہوں مجھے رہت ہوتی ہے اس بات کی کہ کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں لوگ نرہ لگاتے ہیں میں جاتا ہوں امریکہ سے فون آتے ہیں دنیا بھر میں جہاں جاتا ہوں لوگ ملتے ہیں ابھی ایک بہت بڑے ولی اللہ کا انتقال ہوا ہے کل خان صاحب نے مجھے تو پتہ نہیں تھا انہوں نے ان کی ویڈیو بنائی ہوئی تھی مفتی عبد الرحیم سکندری رحمت اللہ علیہ ان کا پرسوں کل ان کے جنازے میں لاکھوں لوگ تھے لاکھوں لوگ اتنا بڑا جنازہ تھے پیر پگارہ کی خان کا کہ مفتی عظم ہماری ان سے ملاقات ہوئی کیا نورانی چیرہ تھا ان کا رات کو ہم سٹیج پہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کل خان صاحب نے کہیں جب میں باتیں ان سے کر رہا تھا انہوں نے ان کی ویڈیو بلائی تھی انہوں نے کل مجھے بیجی ان کی جو فوٹو آئی ہے ان کی وفات کے بعد وہ مسکر آ رہے ہیں ان لگتا ہے کہ آدمی پہت ہوا ہے لگتا ہے کہ آنکھیں بان کر کے یہ آدمی مسکر آ رہا ہے اتنا چیرے پہ نور ہے اتنی دنیا اور ان سے پوچھیں خان صاحب سے قدرت کی طرف سے میں جب گیا نا وہاں میں نے کہا خان صاحب یہ این پی اے صاحب بھی تھے میں نے کہا یہ تو جنتی لوگوں کے چیرے ہیں پی نعیم شاہ بھی تھا میں نے کہا چیرے دیکھیں آپ نے پہلا فکرہ میں نے اندر جاتے ہی ہے بیٹے ہوئے ہیں پوچھیں ان سے میں اندر داخل ہوتے ہیں میں کہا خان صاحب یہ لوگ تھے اس دنیا کے لوگ ہی نہیں یہ جنتی لوگ ہیں تو ان کا انتقال ہوئے پرسوں کل ان کا جلازہ تھا لاکھوں لوگ تھے کیا چیرہ تھا انوار برس رہے تھے تو یہ جو محبت ہے نا علی المرتضی شیر خدا کی اہلِ بیعت اتار کی محبت یہ جنت کا ٹکٹ ہے وہ جنت میں جو ان سے محبت کرتا ہوگا وہ اس کو نہیں جنب میں جانے دیں گے تو یہ محبتیں جو ہیں یہ دین کی اصل ہے اہلِ بیعت اتار کی محبت جو ہے سعیل علی المرتضی شیر خدا تو میں بات یہ کر رہا تھا میں مکمل کرنے کہ قوالینِ قدرت بدل گئے تو حضور صلی اللہ علی کی طرف دیکھا حضور میں قضا نماز پڑھ ہاتھ اٹھا ہے یا اللہ علی تیری اتار میں تھا تیرے رسول صلی اللہ علی کی اتار میں تھا اس کے لئے سورج کو پلٹا دے سورج واپس آگئے نماز پڑھی سعیل علی مرتضی اچھا یہ تو حضور فرما دے یہ کلیاں پھول غنچے رنگ و بھوم موجے سبا کیا ہے نبی کے حسن کی خیرات آئے اس کے زمان کیا یہ ساری چیزیں یہ رسول اللہ علی کی غلام ہیں جس کو چاہیں حضور فرمائیں چاند کو ایسے اشارہ کریں وہ اپنا سینہ چیر دے حضور سورج کو کہیں تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم تیری مرضی تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چھر گیا انگلی اٹھ گئی اس نے اپنا سینہ چیر دیا جو چاند تھا اس نے اپنا تو سید عالمین صلح اب حضرت علی رضی اللہ تعالی مشکل کشاہ کا ایک مہین پہ جا رہے ہیں اپنی فوج کے خلیفہ المسلمین اور جرنیل بھی ہیں فوج کو لیڈ کر رہے ہیں فرات کا دریاء آ گیا دریاء ٹھٹھے مار رہا ہے حضرت علی نے دیکھا فوج کی تعداد بہت زیادہ ہے کشتیاں کم ہیں آپ نے کہا بھی بیلیو ایس طرح کر دے ہیں کہ یہ نا ہوئے کوئی میرے تھے فتوہ لا رہا ہے دستو یہ حضرت علی پیجابی بول دے سکی حضرت علی ساری زبانیں جانتے تھے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے سید عالم ارتضاء جانوروں کی پرندوں کی زبانیں بھی جانتے تھے دنیا کی ساری زبانیں جانتے تھے تورات اور انجیل کے بارے میں فرماتے تھے مجھ سے پوچھو تورات کی کوئی بات پوچھو انجیل کی پوچھو یہ تو تورات انجیل تو یہاں ملتی تھی نا امیلیبل تھی فرماتے تھے میاں ارش والوں کی کوئی بات پوچھ رہی ہیں تو مجھ سے پوچھو میں اسی طرح عرش کی باتیں جانتا ہوں جیسے فرض کی جانتا ہوں کیوں سرکار نے فرما دیا میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے پھر کیا فرمایا ایک جگہ فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے اور پھر اس کو ایکسپلین کیسے کیا صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ حکمت کا شہر اور حکمت کے شہر کا دروازہ فرمایا دنیا میں دس حصے ہیں حکمت کے حکمت کے کتے حصے ہیں دس اکیلے نو علی کے پاس دس حصے حکمت اور نو حصے جو ہیں وہ علی اکیلے کے پاس دوسری بات بیٹھے ہوئے صحابہ تو ایسے خیال آ گیا کہ بھئی آصر بن برکیہ جو حضر سلمان علیہ السلام کے امت کے ولی تھے بڑی شان ہے بھئی آصر بن برکیہ کی کہ حضر سلمان علیہ السلام نے کہا ملکہ بلکیز کا تخت کتنے سو میل پہ دور ہے وہاں سے کون لاسکتا ہے جن اٹھا جنوں کا سردار بڑا زبردست آدم اسے کھڑا ہو گیا جن اٹھ کے تو اس نے کہا جناب میں شام سے پہلے تخت لاسکتا ہوں جو اللہ کے ولی تھے جن کے پاس علم لدنی تھا وہ کھڑے ہوں نے کہا جی آنکھ چاپنے میں ایسے تخت بلکیز سامنے آ گیا تو اب صحابہ آپ اس میں باز بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی بڑی بات ہے آصر بن برکیہ جو تھا اللہ کا ولی تھا اور ایسا تھا تو ہمارے اندر کون ہے جو اس طرح تخت تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تہتر علوم کے حصے ہیں اور آصر بن برکیہ کے پاس ایک حصہ تھا علی کے پاس تہتر کے تہتر حصے ہیں تہتر حصے علوم کے کوئی علوم کی جیت علم بیاضی سید علی المرتضیہ شہرِ خدا کو پتا تھا زالو جی پتا تھا بارٹنی پتا تھا ایکنومکس پتا تھا کسی علم کا نام لو لیکن دوسری طرف شان کیا تھی کوئی سید علی المرتضیہ شہرِ خدا کا سچا سچا غلام پاکستان کو مل جائے ام اے کلسوم آپ کی بیٹی سیدہ ام اے کلسوم آپ سید علی المرتضیہ شہرِ خدا ہیڈ اف دی سٹیٹ میں نے وہ گھر بھی دیکھا ہے یہ گلسہ بھی دیکھ کے آئی وہ گھر جو آپ کا ہے زیادہ سے زیادہ کیوں جی آٹھ مرلے سے زیادہ نہیں ہوگا سات مرلے سات سے آٹھ مرلے لوگ پانچ مرلے کہتے ہیں کہ میرا اندازہ ہے کہ اتنا ہوگا سات آٹھ مرلے سات آٹھ مرلے ہیڈ اف دی سٹیٹ اور ہیڈ اف دی سٹیٹ کتنا اتنا نہیں کہلا اور جتنا وہ جیسے ایک مولی صاحب ہے نا ہمارے بچارے سادہ آدمی آج کل بڑا پاپولر ہوا وہ تقریر ایک دن کر رہا ہے کہتا ہے امریکہ پاکستان لوگ بڑا بولتے ہیں اس کو پتا نہیں بچارے کو پتا ہی نہیں وہ کتنی بڑی ریاست تھی حضرت علی کی اس وقت تقریباً سولہ اسلامی ممالک جو ہے ان سب پہ حضرت علی کی حکومت ہے اتنی بڑی سلطنت کا چوبیس لاک یا چھبیس لاک مربع میل پہ سیدنا علی مرزا کی حکومت ہے گھار آئے دیکھا تو انہیں ایک کلسون جو ہے وہ روٹی چوپڑی ہوئی اوپر شہر لگا ہوا ساتھ کھا رہی ہے آپ نے ایسے دیکھا کہا بیٹی یہ کیا کھا رہی ہو کہا جی یہ شہر کے ساتھ میں یہ زہتون کا تیل ہے روٹی پہ لگا کے یہ کھا رہی ہوں پراتھی بنائی یہ کھا رہی کہا ہمارے گھر میں یہ شہر اور یہ کہا سے آگیا زہتون کا تیل کہا جی وہ فلان علاقے کا جو تھا حاکم ڈپٹی کمیشنر وہ آیا تھا اور یہ توفہ دے گیا تھا ایک ڈبا شہر کی ایک بوتل دے گیا تھا پاکستان میں تو اصلی شہر بھی نہیں ملتا وہ شہر بھی باہر سے نموانا پڑتا ہے ویسے بعض دوست عباب میرے جو ہیں وہ بیچارے پھر محنت کر کے اپنی نگرانی میں شاید لے کہ مجھے بھیجتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے وہ پھر کہتے ہیں یہ پچھلی دنوں میں اور خان صاحب گئے تھے تو کھریپر شریف کے جو پیر صاحب ہیں سردار عالم صاحب بہت بڑی روحانی شخصیت ہے پاکستان میں پیر علاو دین صدیقی کے بعد مولانا روم پہ اتھارٹی وہی ہے پیر صدار عالم دیکھنے والا آدمی ہے اس دور میں اس کو مل کے یوں لگتا ہے کہ یہ جنید بغدادی کے وقت کے کسی آدمی سے ہم مل رہے ہیں یہ پتوکی کے پاس ان کی جگہ ہے سلطان منیر جو ہے اس کے گاؤں کے پاس ہے ان کی جگہ کیا آدمی ہے سادہ جو اصل درویش ہوتے تھے پرانے وہ کوئی جببہ نہیں کوئی کببہ نہیں کوئی بڑے قیمتی لباس نہیں سادہ تحمد باندھا ہوا ہے سادی کمیس پہنی ہوئے دیکھے آدمی تو شاید کوئی مزدور ہے مزدوری کرنے والا مٹا ہوا آدمی اتنا بڑا حالے میں تو وہ مجھے پچھلے ہفتے میں گیا ان کے پاس تو کہلے گی یہ شاید ہوئے ہیں جنہ میں اپنے باغ چو خود اتروا ہے اپنے سامنے یہ اصلی ہے تو یہ اپنے پروجہ میں کہہ دے شاید ہی پاکستان چاید ہی اصلی ملدا تو یہ کیا بدنصیبی ہے کہ ہر چیز ہی دو نمبر ہمیں ملتی میرے چو نمک ہو فلاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاید فلاں ہے من غشہ فلاہ سامنہ جس نے ملاوٹ کی وہ تو ہم میں سے آئی دیں وہ فارغ ہے قیامت کے دن یہودیوں میں سے اٹھے جا کے حسائیوں میں سے نسلانیوں میں سے ہندووں میں سے اٹھ جائے وہ تو اس امت سے فارغ ہے اور یہاں بناتے جا رہے ہیں تھنڈی مرگیاں کھلائی جا رہی راستے میں مر گئی ان کو کھلایا جا رہا ہے میں صبح صبح جاتا تھا پہلے ٹی وی پہ پروگرام کرنے تو نیر کے کنارے دیکھوں کہ مرگیوں والے خاص جگہ پہ آ کے کھڑے ہوئے یہ جو کنال ویو ہے یہ ہمارے آجی صاحب کے وہ گیٹ کے سامنے وہ طرح کھلی جگہ ہے وہاں میں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں صبح صبح نہر سے پانی نکال کے مرگیوں پر ڈال لیں تو پتہ یہ چلا کہ لاہور میں چونکہ داخل ہو رہے ہوتے ہیں تو مرگیوں کو اوپر پانی ڈالتے ہیں ان کا وزن بڑھ جاتا ہے جب تولیں گے تو وزن بڑھ جائے گا آئے 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 یہ کس کے لیے جنوں میں کٹھا کر رہے ہیں جب قبر کے نیچے جایا ہو گئے تو اولاد جن کو حرام کھلایا ہوگا وہ تو تمہیں فاتحہ نہیں ان کو آنی ہی نہیں فاتحہ ان کو پتہ ہی نہیں ماں باپ کو وہ تو زندگی میں گانیاں دیتے ہیں جو بعد میں کون فاتحہ پڑھے گا ماں باپ تو دوستو سیدنا علی المرتضاء شیرِ خدا نے واقعہ میں بیان کر رہا تھا کہ اب وہ جاری ہے فوج آپ نے کہا بھئی نمازِ اثر کا وقت تو ہونے والا ہے سب لوگ نماز فراد کے دوسری طرف جا کے پڑھیں گے میں نے فراد دیکھا ہے اچھا جی تھی وہ آپ نے یہ سنا تو آپ نے کہا بیٹی یہ مال جو ہے یہ تو بیت المال کا ہے یہ تو استعمال نہیں کیا جا سکتا مجھے بتاؤ کتنا تم نے استعمال کیا ہے شاید ابباجان صرف یہ دو چمچ لیا ہے یہ ایک چمچ میں نے کھا لی ایک چمچ ابھی باقی ہے کہا جو باقی ہے اس کو ایک طرف رکھ دیں اور کتنا تم نے یہ زیتون کا تیر استعمال کیا کہا جی وہ آدھی چمچ استعمال کیا آپ نے باقی ڈبا ادھر رکھو بیت المال کے بندے کو بلائے فائنانس منسٹر کو وہ فائنانس منسٹر وہ نہیں تھے جو بیمانیہ کر کے لندن باگ جائے وہ فائنانس منسٹر اس طرح کے رکھے تھے آیا کہا جناب فنان علاقے کا ڈپٹی کمیشنر آیا تھا میں گھر پہ موجود نہیں تھا خلیفہ وقت میری بیٹی کو یہ زیتون کا تیل کا ڈبا اور شہد دے گیا تھا اس نے صرف ایک چمچ استعمال کیا ہے رادہ چمچ زیتون کا تیل اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں انہیں کہا جناب اس کی دو اشرفیاں آیا ڈیڑھ اشرفی بنتی ہے کہا یہ میری تنہا میں سے کٹ لو اور باقی یہ لے جاؤ بیت المال میں رکھ دے جا یہ تھی سیدن علی المرتضی شیر خدا کی حکومت اب جب حکومت اس طرح ہوتی ہے تو پھر رب ان کو طاقتیں اور قوتیں کتی دیتا حدیث پاک میں آتا ہے کہ علی المرتضی شیر خدا حضور صلی اللہ علی محراج کیا آنے والا ہے مجھے بتانا ہے بھئی جب وہ یہ انتظام سارا ہو جائے کدھر ہیں شاہد میاں شاہد بتائیں گے شاہد ستار ان سے پوچھ لیں گے کتنے بجے ختم کرنے ہاں جی اچھا بس ٹھیک پہلے مرکوں کی زیارت کروائیں گے میں نے زیارت کر کے کھانا کھائیں گے بس یہ دو واقعات میں سنا کے سجن علی مرتضی آ کے کنکلوڈ کرتا ہوں تو پھر اللہ تعالی قوت اور طاقت کیسے دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے محراج پہ چوتھے آسمان پہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا حضرت علی پھر رہے تو آپ نے جبریل امین کو مخاطب کا کہا جبریل جبریل تو خادم ہے نا حضور کے ساتھ دیکھیں ہماری بد قسمتی آج ایسے مولوی پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں جبریل حضور کے استاد تھے نا حضور اللہ اور میں کہا غلام تھے بھائی جبریل اگر اتنے طاقتور ہوتے تو صدرہ پہ وہاں ٹھہر نہ جاتے وہ پھر آگے جاتے ہیں استاد صاحب میں کہا نہیں یہ بات حضور کے سب غلام اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختص اللہ کے بعد وہ ہیں بس خدا کے بعد بس وہ ہیں خیر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میرے چچا یہ تو علی ہے تو جبریل امین نے ارس کیا یا رسول اللہ نہیں یہ ایک فرشتہ ہے جس کی شکل حضرت علی کی ہے اور اس کی شکل چونکہ سیدن علی المرتضی شیر خدا سے ملتی ہے روز ایک آزار فرشتہ آتا ہے اور آ کے اس کو سلام پیش کرتا ہے اس کو سلیوٹ کرتا ہے ایک آزار فرشتہ روز اور ساتھ کیا کرتا ہے قیامت تک جو علی سے محبت کرنے والے ہوں گے ان کے لئے استقبار کرتے رہتے ہیں یہ شان ہے علی المرتضی شیر خدا کی تو آپ نے کہا ابھی جب فرات سے پارے ہوں گے وہاں سر کی نماز پڑھیں گے کشتیاں تھی دس یا بیس تھی وہ فوج زیادہ تھی پہلی گئی کشتی بھر پور گئی سہیل علی مرزا نماز پڑھ لی دوسری آگئی تیسی چوتھی کچھ لوگ جو تھے جب پہنچے تو نماز کا وقت نکل گیا اب وہ جب پہنچے فرات کے حکم تھا حضرت علی کا ٹال سکتے نہیں وہاں گئے تو کہہ لیں گے چنگا ہے ساڑھی دن نمازی رہ گئی سورہ ڈب گیا ہماری تو نمازی قضاء ہوگی پریشان ہوگی تو آپس میں باتیں کرنے لگ گیا نا صحابہ کو نماز سے اتنی محبت ایک نماز نکل جائے پریشان ہو جاتے تھے تو آپس میں بات کر رہے تھے سعید علی مرزا کیا بات تم آپس میں باتیں کر رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں کیا بات ہے انہوں نے کہا جناب آپ نے فرمایا تھا فرات کے پار ہوگی ساری فہوئی تو نماز پڑھیں گے باقی سب نے نماز پڑھ لی ہمارے جو ساتھی ہیں ہماری تو نماز ہی جاتی رہے آپ نے کہا گھبراؤ نہیں ہاتھ اٹھائے یا اللہ کریم میں تیرا عاجز بندہ علی المرتضی وہ ہوں جس کے لیے جس کی نماز قضاء ہوئی تو تیرے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تھے تو تُو نے سورج کو واپس لٹا دیا تھا یا اللہ میں وہی علی تیری بارگاہ میں تیرے معبوب کا واسطہ دیتا ہوں آج پہنی سورج لٹا دیتا ہاتھ ابھی نیچے نہیں کیے تھے تو سورج واپس آگیا آج دے گا لو بھی پڑھ لو یہ ہے شان علی المرتضی شعر خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی والدہ فاطمہ بنت حسد جو ان کی والدہ تھی ان کو حضور اپنی ماں کہتے اپنی والدہ کہتے حضور ان کی قبر میں لیٹے تھے اپنا جبہ مبارک اپنا کرتہ عطا فرمایا تھا سیدہ فاطمہ بنت حسد کو بڑا پیار تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ فاطمہ تو ان سے کہا کہ پنگوڑا علیہ دا میرے کول ہی رکھ دو تو حضرت علی رات کو اٹھتے تھے تو اس وقت جو بھی پیالے سے پلاتے تھے نپل تو ہوتے نہیں تو دودھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلاتے تھے حضرت علی پھر حضرت علی کو سیر کراتے تھے اپنے کندے پر اٹھا لیتے کہتے چالیں لی تنوں جا کے فلانا پہاڑ دا خاما آ تنوں میں فلان پہاڑ دا خاما غار ارالا پہاڑ ہرادا پہاڑ دا خاما تن فلانا باغ دکھاما خجور آنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے ان کو مختلف باغوں میں جیسے بچوں کو نہیں ہم سہر کراتے حضرت علی کو اپنے کندے پہ بٹھاتے اور جس دن فتح مکہ ہوا جس دن بھتکر آیا بڑا تو حضرت علی کو اٹھایا نا اپنے کندوں پہ اس دنی میں سن لیں دو قبیلے تھے عرب کے بڑے قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مدر یہ سب سے بڑے قبیلے تھے وہ تنے کہتے ہیں فلانا قبیلہ فلان علاقے میں بہت زیادہ بڑی تعداد تھی ان کی سب سے زیادہ ان کی بکریوں بھی سب سے زیادہ ان کی تھی تو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھایا نا حضرت علی کو اپنے کندوں پہ تو کہا علی میرے وجود کا یہ انگلی بھی سرکار نے فرمایا میرے وجود کا کوئی حصہ یعنی یہ میں اس میں شامل کر رہا ہوں گی جیسے انگلیوں کہا مدر اور ربی قبیلہ جو ہے یہ ربیہ قبیلہ اور مدر قبیلہ کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور میرے ہاتھ کو نہیں اٹھا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا بارے نبوت امیان اس بات کو سمجھ لو تو جب اٹھایا نا تو کہا علی کیسے لگ رہا ہے تمہیں بحیث وقت متگرہ دیا تم نے کیسا لگ رہا ہے تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ کروں تو عرش کو پکڑ لوں سا کے عرش تک میرا ہاتھ پہنچ گیا اچھا یہاں ایک بہت مزیدار آپ کو بات سناؤں جو آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی جب بودھ توڑ دیا نا اور یہ بات پوچھ لی تو انہوں نے کہا میرا ہاتھ عرش میں تو حضور ایسے نیچے سے اٹھ گئے ہٹے تو حضرت علی گر گئے ایسے ہٹے نا تیزی سے ایک دم ایسے کر کے تو حضرت علی گر گئے جب گرے تو حضرت علی نے مسکرانا شروع کر دیا آپ نے پوچھا علی کیوں مسکرانا رہے کہنے لگے جی اتنا کعبے سے گرا ہوں اور چوٹ کوئی نہیں لگی میں اس لیے آسرا ہوں آپ نے چوٹ کیسے لکھتی جمرین نے تو تمہیں پکڑا ہوا تھا آئے 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 علی المرتضی شہرِ خدا کی شان یہ ہے نیا کہ جب یہ ہجرت کی ہے انہوں نے مکہ سے مدینہ منورہ تو پاؤں پہ چھالے پڑ گئے تھے بڑے بڑے کیا مزہدار وہ شہر یاد آیا مجھے کہ ان آپ انہوں سے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر کنڈے پہے ہیں لگنگے تھے آپ پہی بڑی مزہدار بات سیئے سلمان ندری وہ جب شبلی آئے نا آجکار کے استاد تھے نا سیئے سلمان ندری تو انہوں نے پوچھا سرکار کو ڈلٹ راؤں کہہ لے گی یار حالانگے آپ کو پتا ہے شبلی کے نظریات جس طرح کے انہوں نے کہا یار باقی تو باتیں بڑی عجیب ہیں ایک بات نے مجھے ہلا کے رکھ دیا کہلیں کیا کہلیں میں باب جبیل کے باہر تھا تو ایک ملنگ مجزو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس کے پاؤں سارے پہ اتنے اتنے بڑے چھالے تھے کیونکہ اس دور میں فرش تو تھا نہیں جھاڑیاں تھی اور وہ پاؤں کے ننگا پاؤں پھرتا تھا مدینہ شریف میں سار جگہ تو پاؤں میں چھالے ہو گئے کانٹے اندر لگے ہوئے تھے تو کہتے ہیں بیٹھے نا ایسے ایسے کانٹے نکالا تھا ساتھ رو رہا تھا تو مجھے اس نے دیکھا تو کہندہ شبلی ادھر آ آ تم ہی بے کے میرے نال کنڈے کڈے میرے پیرہ چھو تو کہتے ہیں ساتھ وہ شیر جو پڑتا تھا تو مجھے اس نے رولا دیا شبلی رو کے کہنے لگے سلمان نبی انہیں میری اچی خان کڑھاتی ہیں کہتے آبلے روتے ہیں خون سلطان مری آبلے روتے ہیں خون درد بڑا ہوتا ہے جب کوئی کانٹا کفے پاسے جدہ ہوتا ہے آبلے روتے ہیں خون درد بڑا ہوتا ہے جب کوئی کانٹا کفے پاسے جدہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں میں ہوں پاسے گھر پہ حضور کے راستے میں جو یہ بنے تھے تمہارے آبلے یہ تو میرا جی چاہتا میں ساتھ ہی رہتا روتا تھا آپ علیہ روتے ہیں خون درد بڑا ہوتا ہے جب کوئی کانٹا کفے پا سے جدہ ہوتا ہے عاشقوں کی تو باتیں ہی علاق گیا نہیں تو صحیح علی المرتضیٰ پہنچے جی مدینہ منورہ کباہ میں جا کے قیام کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا علیہ آگئے ہیں اور آپ کو وہ تاریخی فکرہ تو پتا ہے نا حضرت علیہ کا کہ حضرت علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جو نیند آئی ہے نا مزیدار ساری زندگی سب سے مٹھی نیند آئی ہے وہ اس دن آئی ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے بستر پہ چھوڑ کے مدینہ منورہ ہجرت کر گئے تھے تو لوگوں نے پوچھا جناب کمان ہے اس دن تو خوف کی وجہ سے بندے کو کہاں نیند آتی ہے نیند تو آتی نہیں دشمن بار کھڑے ہیں گیرہ دیا ہوا ہے وہ شہید کرنا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کل میں نے جمعہ میں بات سنائی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سبز چاد بر دی حضرت علی کو کہ یہ سبز چاد بر اوپر لے کے سو جاؤ آج لوگ اس پہ بیعث کر رہے ہیں یہ سبز نہیں لینا چاہیے گی ان کو کیا پتا گمت خدرہ کا رنگ دیکھ کے ہماری کیا حالت ہو جاتی ہے سبز رنگ ابھی کتنا لطف دیتا ہے ان کو کیا پتا تو کہنے کے حضرت علی نے کیا جواب دیا خوبصور کہنے کے بات یہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دیں ان کی بات کوئی غلط ہوئی نہیں سکتی سوچا ہے نہیں جا سکتا کہنے جب حضور نے یہ فرمایا نا علی کل تم لوگوں کی امانتیں واپس کر کے تو مدینہ میرے پیچھے چلے آنا تو مجھے یقین تھا کہ میں مدینہ جاؤں گا اس لیے میں چپ کر کے مٹھی نیند سوتا ہوں مٹھی جب وہاں پہنچے کباہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی کو پیغام دو کہ آ جائے میں فلان جگہ بیٹھا ہوں جب پیغام دیا نا تو حضرت علی نے اپنے پاؤں دکھائے پیغام بارکو کہا یہ دیکھو اتنے چھالے ہیں مجھ سے تو چلا نہیں آپ جا رہا پیدل گئے تھے مکہ سے مدینہ پیدل مکہ سے مدینہ گئے تھے ذرا فاصلہ دیکھ لو کتنا ہے اور وہ اس وقت شڑک نہیں تھی پہاڑوں کے اوپر سے وادیوں سے گدرتے ہوئے سہرا سے گدرتے ہوئے تھکے وہاں پہ پڑے ہوئے آپ صرف صرف تشریف لائے آپ نے کہا علی دکھاؤ کدھر ہیں چھالے یا رسول اللہ آپ نے پکڑا پاؤں اپنا لعاب دہن اور ان چھالوں پہ لگانے چھلے لگانے لگاتے جاتے تھے چھالے کا پتہ نہیں کدھر چلے اور حضرت علی فرماتے ہیں ساری عمر میرے پاؤں میں پھر تکلیف نہیں آئی خیبر کا قلعہ چڑھ کے اوپر اتنا وزن بھی اٹھایا ہے کوئی پاؤں کو پتہ ہی نہیں چلا پھر تو دوستو یہ باتیں یہ محبت اور عشقی باتیں یہ اہلِ بیعت اتار سے ہمارا تعلق یہ محبت کام آنی ہے اور یہ باتیں جو ہم یہاں پہ کرتے ہیں یہ اصل میں تربیتی نشست ہوتی ہے ہمارے ہم کوئی جلسے نہیں کرتے ہیں لوگوں کی طرح یہاں کوئی اپنی بڑائی نہیں ہم نے بیان کرنی یہاں تو ہم نے مٹنا ہے یہاں تو ہم نے اپنے آپ کو کم تر سب سے کم تر کرنا ہے اگر یہ یہاں پہ بیٹھ کے مجھے گفتکو نہ کرنی ہو تو میں یقینا نیچے زمین پہ بیٹھ کے آپ سے بات کروں لیکن مجبوری یہ ہوتی ہے کہ دوستو سے بات کرنی ہے اس لیے نہیں کہ یہ بڑی کرسی ہے تو جی میں بہت توپ چیز بن گیا ہوں نہیں آپ جتنے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آئے ہو جتنی میری بہنیں بیٹی آئیں ہیں کل میں نے اپنی بیٹی کو کہا اللہ تعالیٰ اس کو اور درجات دے یہاں پہ ایسی ایسی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ایسی بیٹیاں ایسی ماں ایسی بہنیں بیٹھی ہیں جن کے تقویے کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو پورے لاہور پہ پورا ہو جائے آپ تصور نہیں کر سکتے یہاں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں وہ پھر نراض ہو جاتے ہیں ہاتھ جھوڑتے ہیں آنکھے کہ ہمارا پردہ نہ کھولے لوگ چھپتے ہیں مجھے تو ان لوگوں کی عہدت ہوتی ہے جو اپنا بیان کر رہے ہیں کہ جی جبریل بھی میرا خادم جے اور فلانا بھی میرا منسٹر بڑھے آیا جے اس طرح کے لوگ آپ پیدا ہو گئے اس طرح کے دعوے کرنے لگ جائے ہیں کہ آؤ میں حضور صندی جب چاہوں جہاں چاہوں جدھر چاہوں زیارت کرا دیں اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی نعوذ باللہ منظر اور ملائکہ کی بات کر رہے ہیں اور اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے کوئی نعوذ باللہ تھانے دار جو ہے کسی ملزم کو بلاتا ہے اس انداز سے بات کر رہے ہیں کل میں نے ٹیوی پروگرام میں پرسوں کا آیا جبریل امین رسول بھی ہیں اور ملائکہ کے سردار بھی ہیں جبریل امین کی بات کرتے ہیں میاں عدب کی بات کرنا اور دین اسلام تو عدب کا نام ہے صحابہ اکرام نے غوث العظم نے یہ دعوے نہیں دیئے کہ جبریل جو ہے وہ میرا جو ہے خادم نعوذ باللہ میرا وزیر ہے غوث العظم نے یہ نہیں کہا داتا گنج بخش علی اجوہری نے یہ نہیں کہا مہینو دین چشتی اجمیری رحمت اللہ نے یہ نہیں کہا بابا فرید نے نہیں کہا مجدد اور افثانی نہیں کہا یہ تم کہاں کی مولی ہو کیا تمہاری عصیت ہے ایک ذرا دم نکل گیا تو ختم ہو جاؤ گی توبہ کرنی چاہیے اور جو لوگ اس طرح کے لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں ان کو بھی ہر ایک کے سامنے نہ کر دیا کرو جس کو دیکھا جس نے جبا پہنا ہو دی جا کے اس کے آج چومنے شروع کر دی اس سے بچا کریں خاص طور پر جس آدمی کی غیرت جس پیر کی جس مولوی کی جس عالم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز کے لیے جس بات نہیں کر سکتا جرد سے اس کے آپ کا کیا تعلق ہے اصل ایمان کی پہچان ہے ہماری غیر مشروط محبت اور لا محدود وفادہ دی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقش کر لو اپنے سینوں کے اوپر میں آپ کو گرنٹی دے رہا ہوں جس کے سینے پہ یہ لکھا ہوگا انہوں سکتے ہی خیران فرشتوں نے جاتے ہی سلیوٹ کرنا ہے انہوں نے کہا باس بھائی میاں یہ تمہارے لکھا ہوا ہے باس ٹھیک ہے اگر بائی بستامی رامت اللہ علیہ اللہ انگری کہہ سکتا ہے نا کہ فرشتے میں نے پوچھ کے تے ویکھن میں چالی سال بائی بستامی دا جبا اپنے موڑے سے چکے ٹوڑا رہے ہیں تو واقعی فرشتے جب آئے تو اس نے کہا مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں انہوں نے کہا چلو واپس بھائی یہ تو ان کا جباہ اٹھائے پھرتا تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم میاں آپ کو اتنی زیارتیں لاہور میں بیٹھ کے بھائی ہو گئی لوگ کتنے کتنے ہزاروں میل سفر کرتے تھے کہیں پتہ چلتا تھا وہ مبارک ہے تو آپ پہ اللہ نے یہ کرم کی آپ کو یہاں زیارتیں آج سیدہ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی وہ چادر مبارک جو وہاں پہ یہ جس طرح داتا صاحب دیکھتے ہیں یہ بھی چادر چڑھی ہوئی ہے وہ بھی چادر نہیں وہاں ایک ہی چادر چڑھتی ہے سال ایک برس وہی چادر رہتی ہے بہت بڑا اس کا وزن بہت بڑی چادر ہے بڑا اس پہ کام ہوا ہوا ہے یہ بڑی متبرد چادر ہے جو ایک برس رہی ہے باقی جو چادریں لوگ چڑھاتے ہیں اس کو ایک کونے میں اوپر رکھتے جاتے ہیں مزار کے اوپر جو باہر والا حصہ ہے اس میں رکھتے جاتے ہیں تو وہاں سے پھر وہ اٹھا کے وہ سٹور میں رہ جاتے ہیں یہ چادر پورا ایک برس جو ہے تو اس سال اللہ نے مجھے توفیق دی تھی وہ چادر میں نے اور شاہد ستار جو ہے ہم نے مل کے وہ چڑھائی اور بھی مشایخ چند لوگ تھے یعنی ٹوٹل آپ دیکھیں کہ گیارہ سے زیادہ باروں آدمی نہیں ہوگا جن کو یہ سعادت نصیب ہوئی تو اندر جو گئے پانچ مندے ان میں ایک گناہگار یہ بھی تھا تو اللہ تعالیٰ نے مچادر آپ کو عطا کی ہے اس کی بڑی قدر کریں دیکھیں نا حضرت عبدالحسن گھرکانی کا جبا مبارک لے کے تو جناب سلطان محمود غزبی جاتا ہے تو جا کے تو سمنات کا قلعہ فتح ہو جاتا ہے تو یہ تو غوث العظم جو امام الولیاء ہیں قیامت تک جس کو ولایت ملنی ہے ازہو غوثہ ان کی مور لگے گی تو پھر وہ ولی بنے گا تو یہ ان کی چادر مبارک ہے خاص احتیاط یہ کرنی ہے پہلے مردز رات کریں گے جس طرح پہلے کہا تھا مجھے بڑی خوشی ہے پیشی دفعہ جس طرح آپ نے عدب اور احترام کا منہوزے رخواہ پہلے بزرگ پلس ففٹی والے پچاس سال سے بڑے جو بزرگ ہیں ہاتھوں کو مس نہیں کرنا بوسا نہیں دینا اور خواتین میری بہنیں جو ادھر ہیں خواتین نے لگائی ہوتی ہے لپسٹک وہ بالکل نجائز ہے وہ مون لگانا نہیں ہے ہاتھ نہیں لگانے ہمیں یہی سعادت ہے ہم نے ایسا اس کا سسٹم بنایا ہے سٹینڈ بنوائیں سپیشل کہ آپ اس کے نیچے سے گزر جائیں گے یہ بہت بڑی سعادت ہے پہلے مردز رات کر لیں گے پھر آپ کھانا کھانا شروع کر دیں گے پھر ہماری بہنیں بیٹیاں جو آئے ادھر آئیں ہیں خواتین یہ پھر جو ہے وہ زیارت کریں گی اسی طرح ہی اس چادر کے نیچے سے گزر جائیں گے اپنی دعائیں کرتے ہیں بڑے آرام سکون سے دروشی مستقل آپ نے پڑھتے رہنا آپ نے بیٹا ساتھ یاد رکھ رہے ہیں درود پاک پڑھتے جائیں اور کوئی بات خاص دعا سے پہلے آپ بتا دیں شاید ستار طریقہ بتاتے ہیں پھر میں دعا کرواتا ہوں اس کو آن کر لیں کیے ذرا بلڑکا وہ گئی آواز آگئی یہ انشاءاللہ مرد حضراج پہلے بزرگ ہوں گے جیسے کہ گاڑی فرمی مرد کے قریب کریں وہ لوگ رائٹ سیٹ سے اس طرف سے آپ انٹر ہوں گے اس طرف سے یہ طرف کے ساتھ اس طرف سے آپ انٹر ہو جائیں گے بابوزو سب لوگ اور سب لوگ بابوزو ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور چادروں بارک کے نیچے ہمیں جگہ برائی ہوئی ہیں وہاں سے نیچے سے گزریں گے اور ایسے رائٹ اینڈ کٹے ہوئے اس طرف سے باہر نکرائیں گے یہ بھی یہ پارٹیشن آپ کو بھی بان کر دیں گے خوادین کی طرف سے تو ادھر سے سب لوگ واپس آتے ہیں کہ اس کے بعد نرگا شریف ہوگا اسی طرح خوادین کا بھی اسی طرف سے ہے ان کا بھی وہیں سینٹرس ہے جاتے ہوئے یہ رسالے ہمارے پاس پڑے ہیں وہ بھی آپ باہر دیر سے لیتے ہیں ہاں یاد سے جی ایک اعلان بیٹھے رہے بیٹھے رہے کوئی کھڑے نہ ہوں آہ چھبیس کا دن گزر کے جمعہ ہوگا تیرا اپنا جو ہے اپریل تیرہ اپریل جو ہے اس دن جس جگہ میں جمعہ پڑھاتا ہوں جامعہ مسجد غوثیہ ایوبیا مارکن نو مسلم تاؤں وہاں شب داری ہوگی دائرہ مخلصین کے تمام جو حضرات ہیں وہ ہماری بہنیں بیٹیاں جو وہاں آ سکیں سب وہاں پہ تشریف لائیں وہی سیری بھی ہوگی رات کو بیان ہوگا ناتخانی ہوگی نوافل پڑے جائیں گے اور سیری کے وقت روزہ جو ہے وہی سیری بھی کروائی جائے گی روزہ وہی رکھیں گے جو حضرات وہاں آ سکیں اپنے دوست احباب کو بھی لائیں اور اس دن تمام زیارات جو ہیں دوبارہ ہم وہاں بھی کروائیں گے انشاءاللہ تعالی موئے مبارک کی زیارت بھی ہوگی اور یہ چادر مبارک بھی ہوگی اور زیارات بھی ہوگی تو اس دن زیارات بھی ہوگی وہاں آپ تشریف لائیں دوسری بات یہ ہے کہ بعض احباب پوچھتے ہیں جی ہمیں موقع دیا جائے یہ جس طرح کھانا ہوتا ہے اس میں ہم شریک ہونا چاہتے ہیں یا ہم جو ہے یہ کھانا جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں تو جو اس طرح کے حضرات ہیں وہ جناب محیم خان صاحب سے علاج محیم خان صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں ایم پی ایس وی قادری صاحب سے رابطہ کر دیں اپنا نام بکھوا دیں کہ اگلی مرتبہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں ناشتہ دینا چاہتا ہوں اگلی تقریب کے لئے تو وہ بالکل اپنا دے سکتے ہیں وہ شامل ہو سکتے ہیں اگلا پروگرام کس تاریک ہوگا اگلا کس دن ہوگا پہلا اتوار آج آپ رہے لیں نا ہاں چھ مئی چھ مئی اور روزیں تو نہیں نہیں شروع نہیں چھ مئی کو یہ ہوگا اور اگر رمضان شریف میں آئے گا کوئی ہاں تین جون والا رمضان میں ہوگا وہ ہم افطاری کے وقت کریں گے یہ آپ کے ذہنے پچھلے سال بھی افطاری یہاں ہوئی تھی جو رمضان پاک ہوگا اس میں تو ہوگی لیکن یہ ہے چھ نہیں یہ چھ مئی چھ مئی یاد رکھیں چھ مئی جو ہوگا وہ ہوگا اور یہ جو شبداری ہے یہ تیرہ اپریل کو ہوگی جامعہ مسجد غوثیہ نیو مسلم ٹاؤن ایوبیا مارکٹ وہاں پہ ایک ہی مسجد ہے بڑی جامعہ مسجد وہاں پہ عشاء کے بعد ہم شروع کریں گے اپنا پروگرام اور یہ سارا ہوگا آپ دعا پڑھ لیں اور دعا سے پہلے سینا علی مرتضی شیرِ خدا کی روح پاک کو ثواب کے لئے اول آخر دروسی ایک مرتبہ الحمشریف تین دفعہ کونچھری پڑھ لیں تاکہ پھر ہم دعا کریں اللہ اللہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت احسنتا وکنا دابن لار وادخن والجنة مالبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا ارحم الراحمین رب جعلی مقیم السلاة ومن ذریتی ربنا و تکبل دعا ربنا اخفر لی ولی والدی و للمومنین یوم یقوم لساب لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکزالک من جلم مومنین یا الہ العالمین جو تلابت قرآن حکیم کی بیان کیا گیا جو تبرکہ احتمام کیا گیا اللہ کرم جو درود پاک پڑا گیا نات شریف پڑی گئی اس سب کو اپنے کرم خاص سے اپنے اسماء مبارکہ اپنے اسم آزم کے سطح کے اپنی بارگاہے آلی قدر میں قبول و منظور فرما اس سب کا ثواب توفتاً حدیعتاً نقیدتاً آجزاً حضور سید عالمین رحمت العالمین جنام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہے آلی قدر میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق جملہ انبیاء کرام اہلِ بیت اتھار امہات المومنین خلفائے راہدین اصحابِ بدر اصحابِ اہود رسول اللہ حسن کے والدین کریمین آپ کے اجدادِ پاک سید و شہداء سید عمیر حمزہ رضی اللہ عنہ جملہ شہداء کربلہ جملہ شہداء بدر اہود سب کی ارواحِ مقدسہ کو اس کا ثوابتہ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہبوب اولیاءِ کرام کی ارواحِ مقدسہ کو ثوابتہ فرمائے جملہ سلاسل اور یا کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب بتا فرما اللہ کریم بالخصوص بالخصوص امیر المومنین سیدنا علی المرتضی شہر خدا مشکل کشا کی روح پاک کو اس کا ثواب بتا فرما اللہ کریم حضور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کرم فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت فرما عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق جتے دوست احباب ہماری بینیں جو جو یہاں پہ آیا ہیں ان سب کے جو جو عزیز و اقار بزرگان دنیا سے جا چکے سب کے ارواہ کو اس کا سوا دعore سب کو نبی عالمین صلی اللہ سلام کی شفاہ نصیب فرما سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا اللہ کریم رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں جتے دوست احباب ہماری بینیں بیٹیاں یہاں پہ آئئی ہیں اللہ کریم سب کے اہل خانہ کے ایمانوں میں برکتیں اطاف فرما علموں میں برکتیں اطاف فرما سیتوں میں برکتیں اطاف فرما رزقوں میں برکتیں اطاف فرما اللہ کریم سب کی اولادوں کو ماں باپ کا تابع فرمان بنا سب کے گھروں میں اتفاق و اتحاد اطاف فرما جو بچے امتحان دے رہے ہیں ان کو امتحانوں میں کامیابی اطاف فرما جن بچیوں اور بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ کریم ان کے لیے نیک اسباب پیدا فرما اللہ کریم ناصر عباس صاحب نے جو ایڈوکیٹ ہیں ان کی ہشیرہ بہت شدید بیمار ہیں اللہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق ان کو صحت کاملہ عطا فرما جتنے بیمار ہیں دنیا بھر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان کو شفاہ کاملہ عطا فرما جتنے دوست احباب یہاں پہ آئے ہیں ان کو سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفاہ عطا فرما اللہ کریم سب کے رزقوں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس چادر پاک کے صدقے ان کے روزہ انور کی چادر کو واسطہ بناتے ہیں اللہ کریم اس چادر کے نیچے سے آج جو جو گزرے ان کی دلی مرادیں پوری فرما ان کی آرزویں پوری فرما ان کی ساری خواہشات پوری فرما اللہ کریم سب کے گھروں میں اجالہ فرما ہر میں شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرما اللہ کریم سب کو پنج وقت نماز تحجد پڑھنے کی حمد توفیق عطا فرما اللہ کریم یہ جو ماہ مبارک ہے اس میں میراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سب کے ایمانوں کو بلندی عطا فرما دے سب کے رزقوں کو بلندی عطا فرما دے سب کو رزق حلال عطا فرما دے اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرما پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو تباہ و برباد فرما پاکستان کو نیک دیانتدار حکمران عطا فرما اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق عزیز حاشمی صاحب یہ احتمام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی برکتیں عطا فرما جس جس دوست نے جس جس طرح سے بھی اس کام میں حصہ لیا ہے اس محفل کے منقت کرنے میں جتنی کوشیں کافشیں کی ہیں سلطان ملیر نے شاہد سلطار نے ایم پی اے صاحب نے نعیم صاحب نے جن جن دوستوں نے اس معاملے میں جنہوں نے ڈیوٹی دیا آج نوجوانوں نے باہر کھڑے ہو کے اللہ کریم ان کی اس ڈیوٹی کو قبول فرما اللہ کریم اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق ان کے دامن مراد کو اتنا باردہ یہ سوال نہ سکے اللہ کریم تیرے دربار میں کیا کمی ہے ہماری جو بیٹیاں آئیں ہیں اللہ کریم جو بےولاد ہے ان کو اولاد عطا فرما جن کے اولاد نرینہ نے ان کو نیک بیٹے عطا فرما اللہ کریم ان کے لئے ان کے بیٹوں کو تھندک بنا آنکھوں کی تھندک بنا اللہ کریم دائرہ مخلصین کے جتنے لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان کو ترقی عطا فرما دائرہ مخلصین کی جو ہم عمارت کے لئے کوشش کر رہے ہیں اللہ کریم اس کے لیے غیب سے اسباب عطا فرما اللہ کریم فضل و کرم فرما ہمیں باہم الفت و محبت عطا فرما سائبان اخلاص کو اس دائرہ میں داخل فرما جو غیر مخلص ہیں ان کو ہم سے دور فرما ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما شیطان کے شر سے محفوظ فرما حاصلوں کے حسن سے محفوظ فرما بدنیتوں کی بدنیتی سے محفوظ فرما آپس میں باہمی الفت و محبت عطا فرما عز و انکساری عطا فرما اللہ اللہ خیر خلقہی ولور عرشہی وزینہ تفرشہی محمد وعالی وصحابی اجمعین برحمت کا یا ارحم الراحم